صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو سنتیس سن عجری کے ماہ رمضان الوارک کی آج پانچمیں شبہ ہے عشر رحمت آدھا گزر گیا آدھا گزر گیا چھتی شبہ آگئی جزاک اللہ آج عشر رحمت کی چھتی شبہ آگئی آدھا عشر رحمت گزر چکا ہم دوسرے آدھے حصے میں داخل ہو چکے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر متقفین جمعہ ہیں مدینی مذاکرے کا سلسلہ ہے اب سوالات کیجئے اور سوال کا جواب ہو بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے اچھی اچھی نیتیں بھی شامل رکھیے کہ اول تاخر مدینی مذاکرے میں شریک رہوں گا اگر واقعی یہی نیتیں تو پھر اگر کوئی نیت بدلی اٹھنا ہوا تو بھی وہ جو نیت کی تھی اس کا سواب ملے گا مدینی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا سلو علی الخبیب سن کر درود پاک پڑوں گا اور علم دین کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں سے بچوں گا مثلا موبائل فون از ابتدادہ انتیاب بند رکھوں گا چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کی مسکال ہے یا پیغام ہے کیونکہ یہ رکاوٹ ہے اسی طرح حاضرین یہ بھی نیت کر سکتے ہیں یا جہاں اوبی وین ہے وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں جیسے سماہنی زلا بھمبر کشمیر پاک شہبی کا بھی نہ تندو آدم زلا سانگر باب الاسلام سندھ پاکستان پاک بھٹائی کا بھی نہ یہ سب ہی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسکرین پر اپنی شکل دیکھ بھی لی تو ہم مو نیچہ کر لیں گے ایکشن نہیں کریں گے بعض لوگ ایکشن کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دیکھ نہیں رہا اس کا انپریشن خراب پڑتا ہے اور سمجھدار ما شاء اللہ اس آئے بھائی بھی ہوتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بعض اوقات فوراں اگر چہرے پر نظر پڑھتی ہے اسکرین پر تو ہم یوں مو نیچہ کر لیتے ہیں مبارک پور ہند والے بھی ہمارے ساتھیں نیٹ پر تو جو یوں مو نیچہ کر لیتے ہیں اسکرین کو دیکھ کر تو مجھے پیارے لگتے ہیں کہ ما شاء اللہ یہ تو سمجھدار ہے بعض ہوتے ہیں وہ اشارے کرتے ہیں ایکشن کرتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کر شاید کنفرم کرتے ہیں کہ میں ہوں یا کوئی اور تو اس سمجھدار آدمی نہ کرے نہ سمجھ کوئی چاہیے کہ وہ بھی نہ کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قیاب ہونے کے لیے دعا اور دواء دونوں کی ضرورت ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے دونما ہونے کے ساتھ ساتھ عدویات کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے امیر اہل سنت یہ شاہ صلو اللہ کے معجولہ دوائیں جو بعض اوقات منفی اثارات بھی رکھتی ہیں ان کے اثارات سے کس طرح بچا جائے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سے دوکٹر سے دور رکھتا ہے یہ کہاں تک درست ہے یہ محورہ تو زمانے سے سنا ہوا ہے کہ روز ایک اپل کھائیں تو وہ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے انگریز ہی محورہ ہے آپ کو یاد ہوا ہے یہ محورہ ہے کوئی مطوحدی شریف کا ترجمہ نہیں ہے اپل کیا بیماری سے بچائے گا اللہ تعالی بچانے والا لیکن اسباب ہیں کہ اس میں اتنے فوائد ہیں اپل میں سیب میں باقی رہی ادویات یعنی کہ میڈیسن تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو تقریب بن کے ہوتے ہیں اور خاص کر جو انٹی بائیوٹیک جو ہوتی ہیں ان کا تو یہی سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ قتل عام کرتی ہیں جو جراسیم بیماری ہیں ان کو تو مارتی ہے جو ضروری جراسیم ہوتے ہیں جسم میں ان کو بھی مار دیتی ہے اور انٹی بائیوٹیک جب بھی لے تو جو ڈاکٹر نے کورس بتایا وہ لینی چاہیے اتنا کورس کرنا چاہیے اس کا دورانی نہیں کیونکہ یہ انٹی بائیوٹیک لینے سے بعضوں کا جراسیم مرتے نہیں ہیں مردار ہو جاتے ہیں بے اوش ہو جاتے ہوں گے تو اس طرح وہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ پھر اوش میں آ جائیں گے پھر بیماری پلٹ کر آ جائیے اسی طرح بار بار انٹی بائیوٹیک لیتے رہیں گے تو وہ جراسیم جو ہیں یہ اس کے عادی ہو جائیں گے پھر نہ مریں گے نہ بے اوش ہوں گے نہ آپ کی جان چھوڑیں گے یہ خطرات ہیں اسی طرح یہ جب سر میں درد ہوا تو بھئی فلان پین کلر گولی کھالی پین کلر گولی یہ عارضی طور پر پین کو کل تو کرتی ہے مارتی تو ہے درد کو مگر یہ ہمیشہ یاد ہے کہ کہ عارضی طور پر یہ مارتی ہے چھوٹا موٹا درد چلا بھی جاتا ہے بہت وقت لیکن بات بات پہ پین کلر ٹیبلیٹ نہ کھائی جائے اس کا سیڈ ایفیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ یہ گردوں پر اٹیک کرتا ہے پین کلر دوائیں درد کی سر کے درد کی اور جو دوائیں ہوتی ہیں میں نام تو کسی بھی دواغہ نہیں لوں گا کیونکہ وہ کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں یہ دوائیں گردے کو فیل کر سکتی ہیں بہت سو کے بیچاروں کی گردے آج کل دبا دب فیل بھی ہوتے ہیں اللہ پاک ازمائش پہ نہ ڈالے کہ ایک بار گردے فیل ہو گئے تو بس ڈالے سیس پر بندہ آ جاتا ہے بس وہ اس کی زندگی گزرتی ہے برسو زندہ رہتا ہے لیکن وہ زندگی اس کی دو بار کسی کا تین بار ڈالے سیس خون میں جو پانی چلا جاتا نا وہ نکالتے ہیں بہت تکلیف دے گھنٹوں کا عمل ہوتا ہو گئی ہے ڈالے سیس کا پھر ڈالے سیس کی اس وقت تکلیف الگ پھر بعد میں دیکھیں میں نے بخار چڑھتے ہیں بیچاروں کو جس دن ڈالے سیس ہوتا ہے اس دن کمزوری وکنیس وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اللہ تعالی آفیت نصیب فرمائے اور جو مسلمان اس وقت ڈالے سیس کے عمل سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی چاہے تو ان کو شفاہ دینے پر قادر ہے ڈکٹروں کے پاس علاج نہ صحیح اللہ تعالی تو شفاہ دیتا ہے دینے والا ہے شافی ہے شافی الامراض ہے ہم تو مسلمانوں کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالی ایسے مریضوں پر بھی اپنی رحمت کے نظر فرمائے عشر رحمت چل رہا ہے خصوصی رحمت کے نظر فرمائے اور عبادت پر ان کو قوت حاصل ہو یہ بیچارے شفاہ یاب ہو جائیں نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں روزوں کے لئے بھی ان کے لئے مسائل ہی ہوتے ہوں گے لہلیس اسوالوں کے لئے اللہ پاگہ آسانی کر دے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اب یہ کہ ان سے بچہ کیسے جائے اب یہ خدا پہ تر جانے ہیں میں نے ایک طبقی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو انٹی بائیوٹیک ٹیبلٹ کھائیں تو ساتھ میں دہی استعمال کریں تو یہ اس کا توڑ کرے گی جو اس کا منفی اثراتیں سائیڈ ایفیکٹس کا توڑ کریں گی لیکن اب یہ کہ دہی بھی سب کو چلے یہ ضروری نہیں ہے اس لئے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے بعضوں کا ڈاکٹر انٹی بائیوٹیک ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے توڑ کی بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں نا کہ میں جب انٹی بائیوٹیک کھاتا ہوں تو میرا پیٹ دشرب ہو جاتا ہے بعضوں کے دشرب ہوں گے پیٹ تو وہ ڈاکٹر سے بات کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور ٹیبلٹ دے دے یہ مجھے تجربہ ہے اس کا تو وہ اور ڈیبلٹ دیتے ہیں ساتھ میں تو پھر یہ کہ یہ دونوں چلے لیکن یہ کہ نہ چلتے ہی یہ ڈاکٹری علاج کیا جائے بالکل یا نگے بہت مجبور ہو جائے تو ورنہ چھوٹا موٹا جو ہوتا نا مرض ہلکا پھلکا تو یہ بغیر دواؤں کے چلا جاتا ہے دواؤں کی عادت نہ لی ہے اس کے سائد ایفکٹ ہوتے ہیں بزار بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے سائد ایفکٹ تقریبا دواؤں کے سائد ایفکٹ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں یہ الو پہ ٹھیک اور یہ دوائیں جو ان کے سنا ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمُ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ مبارک پر ہند بھی ہمارے ساتھ آج مرحبا اور سماحنی بھمبر ٹنڈو آدم ماشاءاللہ مرحبا ویلکم آخر تک مدنی مذاکرہ میں شریک رہیے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد شہریار ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی کی کھال کھانا کیسا ہے جواب اشارت فرما دیجئے جائز ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب اچھا اب آپ جواب دیجئے سب سے پہلے چھوٹی قسم کس نے کھائی یہ جواب دیں گے عوام عام استعیبہ پاپا آج ڈاکٹر مجلس کے اسلائم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے کچھ جمع بھی کی ہے ہمارے مجلس کے اسلائم بھائی اگر یہ دینا جائیں تو تو ان کے لئے بھی کوئی سوال کر لیں گے یا چلو انہی میں یہی لوگ دے دیں مگر اب عوام کو بھول دیا نا بیچاروں نے ہاتھ بھی اٹھا ہے عام استعیب بھائی مطلب جو اپنی کٹیگریز ہیں نا اس میں تو وہ طلبہ اور درس و نظامی کے طلبہ درس و نظامی کے طلبہ اور علماء انشاءاللہ باری بات میں آئی گی اور بزرگوں کی باری بات میں آئی گی پچاس سے اوپر والا بھی ابھی جواب نہ دے یہ مائک کھولیں سوال زیادہ مشکل نہیں ہے خیال میں کیوں کہ پہلے بھی جو اٹھیں گے یا اٹھ کر آئیں گے ان سے سوال ہم کر نہیں سکیں گے مائی کا آپ کے پاس خود حاضر ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میں محمد یاقوب اطار ہوں کراچی محمدی کالونے سے آیا ہوں مرشاہ تیس دن کے اتقاف کے لئے ایک ماہ کے احتقاف تیس میں تین کا اشتباہ ہوتا ہے ایک ماہ کے احتقاف مرشاہ اللہ مرخبہ سب سے پہلے جوٹی قسم عبلیس نے آئی جوار درست ہے ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ کعبہ معظمہ کے غلاف شریف کے مقدس دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ یہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا چلے آپ ڈاکٹروں کو بھی پوچھ لیتے ہیں ایک سوال ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے ایک سوال کر لیتے ہیں سوال پوچھانے یا تک کیا جاتا ہے قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے داکٹر صاحبان جو مجلس کے سرائے بھائی یہاں جو آئے ہیں جو بھی داکٹر ہو یہاں ایم بی بی اسیسن کیا ہو چلو میڈیکل اسٹوڈنس کو بھی اجازت دینے کی جو بھی اس مجلس کے تحت جمع ہوئے ہیں ہاں میڈیکل اسٹور والے ہیں تو وہ بھی اس میڈیسن کے شعبے سے جو بھی ہے وہ جواب دے سکتا ہے اپنا نام بھی بتائیں گے کہاں سے آئیں حیدر آباد سے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوکٹر ارشد نام میرا حیدر آباد سے آیا ہوں مرحبا صحابی کا جو نام ہے وہ حکیم لکمان ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر ارشد دیکھیں کوئی تاہید کرتا ہے آپ کی یہ تقزیب کرتا ہے ہے وہ حکیم لکمان انہوں نے جواب دیا کوئی ہے کون ہاتھ اٹھائے گا ان کی تاہید میں کہ جواب درست ہے ان کی تاہید میں وہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پپا جانی حضرت زہیب علیہ السلام زہیب زہیب جواب غلط ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر محمد اظہار پاریک ہے میں بھی حیدر آباد سے آیا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہے حضرت زہیب بن حریص رضی اللہ وبرکاتہ تھوڑا کا فرق ہے حضرت زہیب بن حریص رضی اللہ وبرکاتہ تھوڑا کا فرق ہے پیسے آپ ہمیں داری بھی بڑھا لیے حضرت زہیب بن ثابت رضی اللہ وبرکاتہ افگر بڑھو گئی یا پھر وہ بین نہ بول دے تو گزارہ ہو جاتا بین نہ بول دے سنوپ نہ کرے خالی نام پیفتدائی لے لیں تو سی ہو جاگا جو حضرت زہیب حریص رضی اللہ وبرکاتہ جی انہیں والد کا نام نہ لے تو سی ہو جائے حضرت زہیب رضی اللہ وبرکاتہ جواب درستہ حضرت سیدنہ زہیب بن حریص حریص سا کے بعد حریص یہ صحبی یہ خوشنصیب صحبی رضی اللہ وبرکاتہ ان کا نام قرآن کریم میں موجود ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب جائے مدنی ہلکے میں اکثر تشریف لاتے ہیں اور باپا نے ان کے چہرے پر ہاتھ تھی رہا تھا ماشاء اللہ انہوں نے داڑی بڑھا لی تو انہوں نے جواب درست دیا اب ان کو مدنی سوٹ بھی پیش کیا جائے گا اس میں ڈاکٹر صاحب امامہ شریف بھی ہے سربند بھی ہے ٹوپی بھی ہے تو کیا ہی اچھا ہوگی مدنی سوٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا باپا کی طرح سہیدی بھی پیش کی جائیں گے چلو ایک اور ڈاکٹر صاحبان کو آسان سوال مرحبا اب جن کو یہ نام مل گیا وہ تو معلومات والے لگتے ہیں ان کے علاوہ شاید یہ جواب دے دیں گے جب نئے نئے ڈاکٹر آئے نا وہ بھی انشاءاللہ امیدت جواب شاید دے دیں وہ کونسا مہینہ ہے جن کا قرآن کریم میں صراحتا نام لیا گیا ہے اس مجلس کے جو سائم ہے ان میں سے باقی ہاتھ نہیں چکے رہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہان سبی تو خوشیان منا رہے ہیں کونسا مہینہ ہے جس کا نام صراحتا قرآن کریم میں لیا گیا ہے السلام علیکم باپا جن وعلیکم السلام باپا جن آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان کا مہینہ جی رمضان کا مہینہ جواب درست ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے ہم آج الحمدللہ مشرف ہو چکے ہیں اس مبارک مہینے کا نام قرآن کریم میں آیا ہے ایک یہ مہینے میں ہے صرف اسی ماہ رمضان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے صراحت کے ساتھ یعنی کھلے لفظوں میں سوال ہمارے جنہ اسپٹل سے یہ تشریف لائے ہیں ان کو بھی باپا کی طرح سے ایک کتاب جس سے باپا کی طرح سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں اور عیدی بھی پیش کی جائے گی انشاءالکتوں سے میرا نام محمد بلال ہے امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ دھوننے سے تو خدا بھی مل جاتے ہیں تو یہ بولنا کیسا یہ ہے محاورہ یعنی کہ شاید مراد لوگ یہ لیتے ہیں اس کی کہ کوئی چیز کتنی ہی دشوار دشواری سے ملتی ہو مشکل سے ملتی ہو اگر اس کی بھی جستجو اور تلاش کی یا گھنڈا جائے تو وہ بھی مل جاتی ہے بظاہر یہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ محاورہ جو ہے نا عام طور پر وہ اس لئے بولتے ہیں کہ کسی چیز کا پانا مشکل ہو نا تو اس کے لئے کوشش کرو تو وہ مل جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کرنا محاورہ میں مراد نہیں ہوتا جو نہیں بولتے ارے آپ کو یاد کیا اور آپ آگئے کچھ اور مانگا ہوتا تھا وہ بھی مل جاتا یہ بھی محاورہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو امیرِ علیہ السنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم سدائے مدینہ کے لئے اور اپنی فجر نماز کو قائم کرنے کے لئے ہم مسجد میں سوتے ہیں ہمارا گھر بھی مسجد کے برابر میں ہے پھر بھی ہم مسجد میں سوتے ہیں یہ ہمارا سونا کیسا نہیں اس طرح سونے کی اجازت تو نہیں ملے گی مسجد میں اب گھر میں سویں اور گھر میں سو کر ٹھیک ہے اٹھ کر آ جائیں سدائے مدینہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے اور مسجد کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی جس جس کو سدائے مدینہ لگانا ہو چلو وہ یہ مسجد کو اپنا مطبعنے کے وہ ریشتہ اس بنا لیا مسجد میں سویا کریں گے مسجد پنکھے چلائیں گے مسجد کے بتیاں چلائیں گے تو یہی سے دوری ہوتا ہے تو گھر میں آرام کریں دنیا گھر میں آرام کرتی ہے اور نمازیں فجر پڑتی ہے سدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں اس ساہی بھائی وہ گھروں میں سو کر نکلتے ہیں اور لگاتے ہیں سیرانِ ہلارم لگا دیں وہ گھنٹی والی جو گھڑی ہوتی ہے یہ خرید لیں وہ لگا دیں وہ آپ پوشت جگہ دیں کسی کو بولنے وہ جگہ دیں جلدی سویں تاکہ آپ جاک سکیں مسجد میں سونے کی انکاموں کے لئے وہ کبھی اتفاق سے کوئی ایسا ہو گیا گھر میں جاہی نہیں سکا اور کچھ دینی کام میں مشغول تھا اور کوئی آدھے گھنٹے کے لئے لمبا ہو گیا وہ ایک مستثنہ صورتیں ہو سکتی ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت بھی تھی خامہ کا جیسے یہاں بھی ہم نے پچھنی بار بہت سمجھایا تھا کہ کئی جیسے لوگ ہیں جو بھیجلی چلے ہی آتی ہے تو یہ مسجد ناکس ہو جاتے ہیں وہ مقاطب میں جو کام کرتے ہیں ان کی تعداد بھی ٹک ٹاک ہے ہر ایک تو مدنی محول سے بابت سوی ضرور ہی نہیں ہے یہ ضرورت کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ رمضانوں میں خاص کر دونوں ٹائم کھانایاں سہاری افتار کھانے کے دن پر پہنچ جانا کھانا اور مزے سے سونا کہ گھر میں تو بار بار بھیجلی بھی ٹریپ ہوتی ہے وہ تنگ کرتی ہے یہاں مزے سے سویاں پھر ہم نے ان کو لیکچر سب سمجھا تھا دیئے تھے یہ تمہارے لئے دھوڑی ہے اب یہاں ائر کنڈیشن تو تمہارے لئے دھوڑی کیا ہے اس کو ریش ٹاؤس بنا دو اللہ تعالی نے عقل دی ہے بندہ اس سے بھی تو سوچے نہ کہ مسجد مسجد میں نے سجدے کی جگہ عبادت گاہ آئی ہے اللہ کی عبادت کے لئے یہ مسجد بنائی گئی ہے اور ساری مسجدیں اللہ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہے ریش ٹاؤس نہیں ہی ہے کہ اس میں آ کر بندہ خالی رہے تو یہ کوئی بھی اگر یہاں اس طرح آ کر کھاتا پیتا ہے بھلے یہاں کام کرتا ہو مکتب میں تو سنخانی لیتا مفت کام کرتا ہے اگر مفت بھی کام کرتا ہے تب بھی یہ کھانے کی ہماری طرف سے پرمیشن نہیں ہے سارا سال آپ گھر پہ ہی کھاتے ہیں بھی گھر پہ کھائیں یا جیب سے خرید کر کھائیں یہ تو ہم نے موتاکیف ان کے لئے اور جو یہاں عبادت کرتے ہیں پڑے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ترقیب ہے اتیات اتیات جو کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو اتیات نہیں کرتے کیونکہ کام کرتے ہیں جب ہم ان کو کھلائیں گے بھی ایسے مطلب کہ چلو جو واقعی ایسا ذہن ہو گھر دور ہے گھر جاؤں گا کھانے کے لئے تو میں مدنی حلقے اٹین نہیں کر سکوں گا مدنی مذاکرہ میرے رہ جائے گا اگر واقعی یہ کسی کا جذبہ ہے اور وہ کھاتا ہے نا تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتا ہے تو کھالے کھا کر چلتے بننا تو آپ کا ضمیر آپ کو ملابات نہیں کرتا مر گیا یہ ضمیر یہ کس کے لئے اتیات کرتے ہیں لوگ کس کے لئے دیتے ہیں عبادت کرنے والوں کے لئے دیتے ہیں دین کی خدمت کرنے والوں کے لئے بیچار ہے ثواب سمجھ کر زہر پیسے دیتے ہیں ہماری مدنی التجاؤں پر تو اس طرح کے لوگ نہ کھایا کریں اپنے دوستوں کو بھی کھانے کے اوقات پر خاص بلانا اور ان کو کھلانا یہ مربانگر کے موتکفین بھی اس کو سمجھا کریں کہ یہ کھائے گا آپ کا دوست شام کو آئے گا آپ کا مدنی ہلکا گیا شام کا بیٹھے گا پھر یہ کھائے گا پیے گا اور یہ جا وہ جا پھر خالی کھلانے کے لئے بلانا ایسے ٹائم پر یہ آپ کو سوچنا چاہیے کھلانا آپ نے گھر میں کھلا گھر میں کھن کھلائے گا مہنگائی ہے تھوڑا جیب پر وزن پڑے گا تو یہاں کھلاو مسجد میں مالے مفدلے بہرے تو مروانی گر کے موتکفین بھی اس کا خیال فرمائے برا برا ماننے کے بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ یہ کروڑوں پر خرچ ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں اللہ کے بندے ہم کو اپیلیں کرنی پڑتی ہیں منتیں کرنی پڑتی ہیں پارٹیوں کے پاس سائنگ بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں ان کو کنمنس کرتے ہیں انفرادی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ پیسے دیتے ہیں ایسے تھوڑی کوئی بارش برس دیئے نوٹوں کی فیضان مدینہ میں وہ بھی پیسہ دے گا نا وہ آہ کر کے دے گا وہ کر کے نہیں دے گا یہ جنرل بات ہے اور وہ چاہے گا کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر لگے تو میری ان باتوں سے ہو سکتا کہ جو پیسے دینے والے ان کو تسلی ہوتی ہوگی کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر خرچو لیکن بعضی سے مدحریس قسم کے لوگ گھس جاتے ہیں جو کچھ کا کچھ کر لالتے ہیں یہ میں نے عصر میں جو حدیث پاک بیان کی تھی وہ مل گئی ہے میں نے مضمون اس کا بیان کیا تھا مجھے بہار شریعت کا خیال دے گیا تھا یہ ملی ہے شرغل صدور میں مکتبت المدینہ کی مطموع کتاب شرغل صدور صفحہ بہتر تات تیہتر سیونٹی ٹو سے لے کر سیونٹی تھری حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ہوایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی آنکھوں سے آنسوں نکالتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور کوئی فوش گوئی مت کیا کرو ایک اور بھی روایت اس میں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پس تم ان کی زیارت کیا کرو ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی انہیں بھلائی بڑھے گی جزاک اللہ میرا نام ڈاکٹر ارشد ناز ہے اور میں ہومیوپیٹک ڈاکٹر ہوں اور گزرشتہ پتیس سال سے ہومیوپیٹک پریکٹس کر رہا ہوں حضرت صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے جو میں اپنے مریضوں کے لیے بھی چاہوں گا کہ ان کے گوش گزار ہو جائے میڈیکل کے حوالے سے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے یا کھانے کے درمیان لیکن کھانے کے بعد نہیں لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یا محفلوں میں شادی بیعہ میں یا تقریبات میں لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ صرف پانی بلکہ کولڈ ڈرنگ کا بیتہاشہ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر بھی یہی مریضوں کو بتاتے ہیں لیکن اکثر مریض کھانا کھانے کے بعد وہی عمل دور آتے ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے تو آپ اس کے شریع تقاضوں کو بیان فرما دیجئے تاکہ لوگوں کے علمیں آ جائے شرمی تقاضے تو پتا نہیں ہے طبی تقاضے سن رکھے ہیں پڑھے ہیں کہ سنیں کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا یہ مفید ہے بیچ میں بھی پی لیا جائے لیکن بیچ میں منع بھی پڑھا ہے اور آخر میں پینا جو ہے نا یہ نقصان دے پڑا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے اور خصوصاً یہ تھنڈا پانی جو پیے تو وہ اپنے گردوں اور مسانے کی خیر منائے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو تھنڈا پانی تھنڈا بھی تھنڈے میں تھنڈا پیتے ہیں برف پکلا کر سمجھو پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنگ یہ تو وہ کولڈ پویزن ہے کولڈ پویزن جس کو اپنا بدن برباد کرنا ہونا اس کو خوب کولڈ ڈرنگ پینی چاہیے یا جس کی دشمنی ہونا جس سے اس کو مشورہ دیا جائے کہ کھانے کے بعد ایک نہیں دو بوتن ہیں کولڈ ڈرنگ کی پیا گھر ہو دشمنی ہو سنڈا باقی جس سے محبت ہونا اس کو کولڈ ڈرنگ کھانے کے بعد دکھانی نہیں چاہیے کہ ہم نے کولڈ ڈرنگ بھی رکھی آپ کے لئے لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا دیکھو یہ مبالغہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی ہے یہ مبالغہ ہے سمجھانے کے لئے کہ جس سے دشمنی ہونا کھانے کے بعد اس کو کولڈ ڈرنگ پیلانی چاہیے محبت ہونا اس کا ہاتھ سے چھن لینی چاہیے تم کو نہیں پینے دوں گا یعنی اتنی نقصان دے یہ مبالغہ ہے کولڈ ڈرنگ اپنے غزاؤں سے مائنس کر دیجئے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اتنی کولڈ ڈرنگ پی جاتی ہے اور مریضوں کی تعداد بھی اتنی بڑی جا رہی ہے جس کو دیکھو بیماریاں اتنے بیٹھے ہوئے ان میں کوئی شاید ہی تندرست ہوگا سب میں کچھ اوچ بیماریاں اور ڈاکٹروں کو بھی لگی بھی ہوتی ہیں یہ بھی بیچار ہے انسان ہے کولڈ ڈرنگ یہ وہ ٹھنڈا پانی وہ تلیوی گزائیں ڈیپ فرائی فاسٹ فوڈ بچے نہیں ہیں مادمی نفس ہے بچے نہیں سکتا اگر آپ کو بڑاپا سکون سے گزارنا تو جوانی میں ہی پریزی شروع کر دیجئے اگر زندہ بچ گئے بڑاپے تک تو انشاءاللہ آپ کا بڑاپا جو نہیں ہے سکون کے ساتھ گزرے گا اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے پریزیاں کرنی چاہیے میدہ ہے یعنی کہ جوانی سے پریز کرنے میں تین چیزیں میں نے پڑی دی کہ میدہ ککناہٹ اور مٹھاس یہ تین چیزیں یعنی کہ اعتدال کے ساتھ لی جائیں ہر چیز کے ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بے تہاشا نہ کھائی جائیں تقریباً مٹھائیوں میں اور بہت ساری چیزوں میں میدہ ہوتا ہے اور بے تہاشا لوگ کھاتے ہیں خاص کر رمضان الوارک میں یہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ رمضان الوارک میں یہ ان کا یہ بہت سمجھداری سے کاملی ہے کہ پانچویں رات کو ان کا مدنی مذاقرہ رکھا ہے ہاں اگر ان کا مدنی مذاقرہ ستائیسویں رات کو رکھتے ہیں تو ڈاکٹر شاید نہ آتے ہیں ہاں ان کے بار رش یہ ابھی تو کھانا شروع کیا ہے نا کومنے کباب سمو سے پکوڑے پکوڑیاں اب یہ آہستہ آہستہ کلینک پر رش بڑھے گا تو یہ کولڈرنگ کباب سمو سے یہ ہو سکتا ہے آج کل دعائیں مانگتے ہوں گے روزی میں برکت کی ڈاکٹر صاحبان میڈیکل شٹور والے تو پھر وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو یہ آخری دنوں میں پندرہ رمضان گزرنے کے بعد خصوصا عید شریف کو جو دو چار دن رہ جاتے ہیں نا اس میں رش ان کے پاس کلینک پر ایسا رش لگتا ہوگا کہ ان کو آپ مدنی مذاکرے میں شاید جمع نہ کر سکیں اگر میری بات درست ہے تو آپ تعید کر دیں اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے آپ جھٹلا دیں اس کو تقذیب کر دیں یعنی ایسا نہیں ہے مان لوں گا کہ ڈاکٹر صاحبان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر نظام احمد التاری آرثوبیٹک سرجن ہیدر آباد سے مبا یہ واقعی دیکھا گیا ہے کہ مریضوں کی تعداد رمضان و مبارک میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں بڑھتی جاتی ہے اور خاص طور پر میدے میں جلن الٹیاں کا لگنا پیٹ خراب ہونا اس کے معاملات زیادہ آتے ہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی الٹی اور موشن کے بھی مریض بڑھ جاتے ہیں اور پیٹ میں جلن اور گیس وغیرہ کہ مریض جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس طرح ترکیب ہے اس چیز صحیح بات ہے دل کے مریض جو ہیں یہ محرم میں زیادہ نہیں ہوتے یعنی کہ بکریز کے بعد خوب بیل بکرے جو ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں سب کو کلی اختیارات ہوتا ہے چربیاں لے کر جاتے ہیں اب وہ کھانے والا وردش تو کرتا نہیں ہے ایکسرسائز تو کرتا نہیں ہے کھایا پڑا رہا کھایا پڑا رہا اس کی بوٹیاں تو میرا جو انداز ہے یہ مطلب عید کے بعد ایک اور رمضان شریف کا کولیسٹرول وغیرہ جمع ہوتا ہے اور پھر یہ بکریت میں پھر بیل بکرے بولتے ہیں ہم بھی آوے آوے یہ گزرے آجا اب یہ ہرٹ کے پیشنٹ بڑھے اور محرم شریف میں جو میرا اپنا ایک مطلب تجزیہ آئی ہے جو سمجھو کہ محرم شریف میں گور کنج ہوتے ہیں قبر کھو دنے والے ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے کہ بکریت کے کھائے بے جو ہیں گوشت بوٹیاں یہ دھڑا دھڑ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم آئے تمہاری روزی میں برکت ہمارا ٹیم پورا ہوا ہارڈ فیل ہارڈ اٹیک رفعہ اس میں رمضان و مبارک میں ایک اور جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ گلے کے مریض بھی آتے ہیں اور جن کو زکام وغیرہ بھی لگتا ہے یعنی کہ زیادہ تھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے گلے کی امراض کافی بڑھ جاتے ہیں رنگ بہ رنگی شربت جو ہے نا یہ بھی ستیانات کرتے ہیں گلے کا ترہ ترہ کے ایسسنس والے شربت یہ بہت بھی آ جاتے ہیں سیزا نہیں گا اور پھر وہ اس میں برف تھنڈا اور شربت بازاری شربت جو ہوتے ہیں میاری ہو جو بھی ہو یہ ہوتے ایسسنس ہیں ایسسنس یہ نقلی چیز ہے یہ نقصانی کرے گی شربت پینا ہے تو اس میں نیمو کی شکنجی بنتی ہے پانی میں نیمو نچوڑ کر اس میں کچھ مقدار چینی کی ڈالنی پڑتی ہے کم ڈالیں اور یہ پیئے تو یہ صحت کے لئے انشاءاللہ فائدہ کرے گی آپ دودھ میں پانی ملالیں اس کو کچھی لسی بولتے ہیں کچھی لسی گرمیوں کی بہترین غیظہ ہے یہ افطار میں بندہ پیئے خجوریں کھائے کہ یہ توانائی جو گئی نا دن بر کی یہ پلٹ کر آ جائیے خجوریں اگر کھا سکتے ہیں تو مگر وہ پھر خلال وغیرہ کر کے مغرب کی نماز پڑھے موں میں مٹھا کہ مطلب وہ چسکیاں نہ لے نمازوں میں موں صاف کر لیں تو خجور سے افطار سنت ہے مگر موں صاف کر ان کے نماز پڑھنا ہوگا یہ سب کریں تو انشاءاللہ آپ کی مدینہ مدینہ تو جو کرنے کا وہ کریں باکہ یہ ترہ ترہ کی بازاری چیزیں ان دنوں میں اور غیر میاری ہو جاتی ہوں گی لے والی بہت ہوتی ہے سیل بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم اس کی عبادت اچھی طرح بجا لاسکیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ فرعون کا خواب ایک رسالہ ہے بچوں کی کہانیاں ستی کہانیاں اس میں آخری صفحات پر کلٹ ڈرنک کا پوسٹ مارٹا میں زبردست اس میں آپ کو معلومات بلیں گی کولڈ ڈرنک کے بارے میں کہ اس کو کولڈ پویزن جو میں نے کہا ابھی پہلی بار ہی کہا ہے میں نے تو وہ ریلیون پہلی بار کا ہے یہ آپ اس میں موازنہ کریں گے تو اس کو درست پائیں گے انشاءاللہ میری بات کو رسالہ ہے بھی خاصا دلچسپ ہے تو بچوں کے لئے لیکن بڑوں کو بھی اجازتیں پڑھنے کی انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا پڑھیں گے تو وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَالِهُ سَلَّمُ یہ ہم نے اعتقاب میں تو یہ تحریک ہم چلاتے ہیں آدھی روٹی کی آدھی روٹی پون روٹی یا جیدہ جیدہ ایک روٹی اور جو اس پر عمل کرتے ہیں الحمدلللہ ان میں سے ایک سے ایک تاثرات دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب یعنے کے اس کے یہ یہ فوائد دیکھے اور بڑے مزے سے ان کی نمازیں اور عبادتیں گزرتی ہیں اور اس میں بھی جو آتے ہیں وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں آسرہ نہیں کرتے ہیں پھر ان کے لئے کلینک ہماری موجود کلینک میں ان کو ضرورتاً بیڑ پر بھی لٹایا جاتا ہے ضرورتاً ریپ بھی گھوپ دی جاتی ہے اب مجبوری یہ کیا کریں یہ کھاتے بہتے ہیں تو بیچارہ اکثر آزمائش پہ آ جاتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ جو کم کھاتا ہوئے بیمار نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے لیکن یہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو پیٹ کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا میدے کے ذریعے تو یہ زیادہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں اسی فیصد بیماریاں ایٹی پرسنٹ یہ خوب ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں تو بیس فیصد بچ گئی نا جو بغیر کھانے کے بھی ہو سکتی ہیں کئی بیماریاں سے ہیں جو بغیر کھائے پینے بھی ہو جا سکتی ہیں جراسم کے ذریعے جراسم بات وقت لگ جاتا ہے اس سے بیماری ہو جاتی ہے زخم ہو جاتا ہے اس میں کوئی جراسم لگ جاتا ہے وہ زخم خراب ہو جاتا ہے یہ بیماری بیماری ہے مشہور بیماریاں زیادہ تر کھانے سے ہوتی ہیں زیادہ کھانے ہارٹ پروبلم جو ہوتا ہے زیادہ ترہاں بیسے بعض اوقات زیادہ خوشی بھی دل کو نقصان کرتی ہے ایک دم خوشی کے مارے بھی بندہ جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے ایک بار مجھے بہت پہلے کی بات ہے جنازہ پڑھانے کے لئے مجھے لے گئے تھے تو بتایا تھا کہ ہماری جماعت کا جنرل سیکریٹری تھا اس کا کوئی مطالبہ تھا جو مانا نہیں جا رہا ہوگا تو پھر یہ میٹنگ بیٹی ہوگی تو میٹنگ میں اس نے بریفنگ کی ہوگی تو اس میں اس کا مطالبہ مان لیا گیا جو اس کا ایجنڈا تھا یا جو بھی مطالبہ تھا وہ پاس ہو گیا وہ سب نے مان لیا تو یہ بہت خوش ہو گیا خوشی کے مارے وہ یوں نہیں ہوں کرتے ہیں تو وہ ہوں کیا تو مچارک گرا ہارٹ فیل ہو گیا خوشی کے مارے اللہ بیچارے کی مغفرت کرے جنادہ پڑھانے کے لئے مجھے لے گئے تھے تو یوں یہ حکایت یاد رہ گئی اسی طرح صدمہ حالانکہ کھانے کا تعلق نہیں ہے بہت زیادہ صدمہ بھی موت کا باعث بنتا ہے ایک اسلامی بھائی ہیں آتا تھا اس کے والی صاحب بھی اب مجھے ان کی شکل ہی یاد نہیں ہے بیٹے کی یاد ہے وہ شاید ہی وہ کہتے تھے کہ والی صاحب بھی آتے تھے اب مجھے برابر یاد نہیں یہ بھی بہت پورا نہیں ہوتا ہے تو ان کے والیت کا انتقال ہوا سبب یہ ہوا کہ ایک بار بہت غصہ آگیا والی صاحب کو وہ غصے غصے میں ہارٹ فیل ہو گئے تو یہ بھی اسباب ہیں ہارٹ فیل ہونے کے اور بھی اسباب تو ہوتے ہوں گے خوف کے مارے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے آدمی بہت وہ زوردار کیخ سن کر بھی آٹ فیل ہو سکتا ہے بعض کمزور دل کے ہوتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں زوردار کیخ واللہ اعلم بہرحال کھانا پینا جو زیادہ ہے نہ کھانا یہ بھی یہ زیادہ بیماریاں کرتا ہے اور وہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں جو میں نے ارس کی ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزب جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبی صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سبابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کلینک میڈیکل سٹو میں مجھے چینل کی درستی کیسے بنایا جائے گئی ہے شواہ کو بنایا سوال دیجئے جزا اللہ میرا حضور صاحب سے سوال ہے ڈاکرہ ورک کا ایک ایسا شوہ ہے جو قدرے مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی اولاد کی مدلی محول کے مطابق تربیت کے حال سے سوستی رہ جاتی ہے برائے کرم ان پارے میں تربیت پرواد ہے دوسرے دلوکریاں کرتے ہیں لوگ تو جو بھی سرویس کرے گا تجارت کرے گا مصروف ہوتے ڈاکٹروں کی ایسی کسی مصروفیت کہ جو اولاد کی تربیت نہ کر سکیں یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں ہوں گے دوکٹر زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹ ہے اچھا یہ تو پرائیوٹ کلینک والے صاروں کی پرائیوٹ کلینک نہیں ہوتی دیر تک بیٹھتے تو آتے بھی دیر سے بارہ بجے کھولتے ہوں گے دیکھو آدمی مطلب دبل بارہ گھنٹے تو کام کر ہی نہیں سکتا کوئی نائٹ ڈیوٹی والا دھیکڈ ڈیوٹی والا ہوتا ہے یہ ان کی دکٹر سب بتائیں گے کہ یعنی کہ جنرل بات کریں یوں تو دنیاوی طور پر بھی لوگ نوکری بھی کرتے ہیں اور ٹائم بھی کرتے ہیں یہ جنرل ٹائم یہ میرے خیال میں آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے کام کرتے ہوں گے اس سے زیادہ تو پھر آدمی کیا ذہن بھی کام نہیں کرتا وہ بتائیں گے کتنے گھنٹے یعنی کہ میکسیمم میکسیمم تو پھر وہ تو پندرہ گھنٹے والا بھی مل جائے گا یعنی کہ نورملی میرے خیال میں آٹھ پہ دس گھنٹے جیسے عام آدمی کام کرتا ہے وقت سب کو مل سکتا ہے اور نہیں ملتا ایسی مصروفیت کیا ضروری ہے اگر ان پوائنٹ پر کوئی مصروف کرے تو لگ بات ہے باقی نوٹ پوائنٹ پر مصروف نہ ہو آپ بچوں کی بھی خدمت کریں ارے یہ بھی ضروری ہے ان کی تربیت بھی کریں اپنی تربیت بھی کریں نماز کے لئے وقت بھی نکالیں نماز سیکھنے کے لئے بھی وقت نکالیں قرآن کریم کی تلاوت کے لئے وقت نکالیں اگر نہیں پڑھنا سیکھا تو پڑھنے کے لئے وقت نکالیں یہ سب نکالنا پڑے گا ایسے بھی کیا مسلم سے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں میری کبھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی نا جیسے ان کی اپنا ایک جیسے کلینک چل رہا ہے یا ان کی اپنی جو بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیڈی کرنی پڑتی ہے روز مرہ کی جو بھی ریسرچ ہوتی ہیں جو نئینی چیزیں آتی ہیں تو کتہ بھی ہمیں بہت پڑھنی پڑتی ہیں تو اس میں بھی شاید ان کو وقت زیادہ لگتا ہوگا پھر کلینک میں بیٹھ کر اتنا عوام پھر عوام زیارے بیمار بیچارے ہیں ان کی خدمت وغیرہ سب کچھ یہ کر کر آکر پھر ایک تھکا آرہا گھر پہنچے تو پھر بسا وقت وہ تھک گیا جب گھر پہنچے تو بچے سو گئے اور جب اٹھے تو بچے یہ جا چکے تھے پڑھنے کے لئے پھر آئے تو پھر بچے سو گئے تو یوں بھی بعض وقت ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ سے ڈاکٹرز کا ہی نہیں ہے یہ کئی دنیا کے اسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم کو نوکری میں یا اپنے بندنس میں ٹائم نہیں ملتا تین تین چاچا سال مولد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لئے وہ کونسی اولاد کو تربیت کے لئے گھر والا کو تربیت کے لئے ٹائم دے رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی سے مدنی پول یہی عطا فرما دیں اگر آپ بہتر سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کے لئے ماں باپ کو کیوں وقت نکالنا ضروری ہے اور نہ نکالنے کی صورت میں ماں باپ کے لئے کیا کیسے پریشانی ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی دنیا کے کسی بھی پروفیشنر میں یا شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اولاد کی تربیت کے لئے وقت تو دینا ہے نا وہ تو قرآن کریم حکم ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں یہ حکم قرآن ہی ہے اس لئے ان کی اب بچے آپ نے پائے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کو دوزخ سے بچانا بھی ہے اور اس کا ذہن نہیں ہے غالب اغلب اکثریت کا ذہن نہیں ہے بس بچہ جیسے ہی ہو سمالے گا بلکہ پیدا ہونے سے پہلے دنیا بھی تعلیم کا احتمام ہوتا ہے داخلہ دلا دیا جاتا ہے کسی یعنی کہ اعلیہ یعنی اسفل گھٹیا وہ کسی اسکول میں اس کا داخلہ دلا دیا جاتا ہے کہ میں نے بچہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کو برباد کرنے کے لئے حوالے کرنا ہے غیر مسلم ہوگا غیر مسلموں کی اسکولز میں یہ داخلے دلاتے ہیں فخریہ تو ہوگا میرا بچہ تو ہوں وہاں ادھر ادھر یہ حال ہے اب کیا مطلب تو اس آیت کریمہ پر کب عمل کریں گے تو اس پر کیسے عمل ہوگا جب بچہ کچھ بولنے قابل ہو لائلہ اللہ سکھانا ہے ون ٹو تھری کیٹ اور ہورس اور ڈوگ یہ نہیں سکھانا اللہ اللہ کرنا سکھانا انگو تو اس طرح مطلب اپنے بچوں کی ایسی ترقیب ہو کہ وہ آخرت کے لئے کچھ سرمایہ بنے ہمارے لئے دینی تربیت ہو اس کی پوزیشن اس کی جو بھی سمجھ اس کے مطابق اس کو اسلام سکھانا ہوگا ایک دور تھا کہ بچوں کو صورت الملک سکھاتے تھے مابا یہ روایت ہے اس کی اچھا بچوں کو قبر کے سوالات سکھاتے تھے قبر کے جوابات کہ یہ سوال ہونا ہے قبر میں وہ یہ جواب دینا ہوتا ہے اب یہاں تو بڑوں کو بھی قبر کے سوالات جوابات ہم کھڑے کر کے پوچھ بھی نہیں سکتے آئندہ آئے گا نہیں پوچھیں گے تو کہ بھائی کون بتائے گا بتا نہیں سکے گا شرم آئے گا آئندہ آتے ہوئے بڑوں کی حالت بری ہے بچوں کا چاہتے ہیں خود بھی بڑے نے بھی دین نہیں سکھا اب آپ خود دیانت داری سے بتائیے جس کو آپ پڑا لکھا کہتے ہیں میں اگر اس سے اختلاف کروں پڑا لکھا تو میں اس صورت میں اس کو مانوں گا کہ یہ دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے بھلے حافظ نہیں دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے تب میں پڑا لکھا بولوں گا برنہ بھلے کی طرح پڑا لکھا ہے میں پڑا لکھا نہیں منتا تو کیا آپ مجھے اختلاف کریں گے مسلمان تو اختلاف نہیں کرے گا وہ تو دات دے گا بھلے ہم نے قرآن نہیں پڑا لیکن یہ جو کہہ رہا ہے مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہماری کوتہ یہ کہ ہم قرآن کریم سکھے ہی نہیں ہم تو آج کل بچوں کو کونسا قرآن کریم سکھا جا رہا ہے کہاں سکھا جا رہا ہے تو ابھی سی لیے بڑھاتے ہیں اس کو ون تو اتری کے گنتی سکھاتے ہیں یہ تو نہیں سکھاتے ہیں آج تاثرات میں آج ہی طلب اگئے یہ اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں ایک حسائی بھائی تھے جنہوں نے تاثرات دیئے کہ یہاں اعتقاد میں آ کر مجھے پتا چلا کہ علف کا مخرج کیا ہے پھر تو علف بولنا بھی نہیں آتا تھا اس نے تاثرات دیا تو یہ حالت ہے یہ حقیقت ہے بڑے سے بڑی دگری ہو دگری نہیں دگرا ہو اگر صحیح قرآن پڑھنے والے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے تو وہ شاید ہو سکتا اس میں دس غلطیاں آپ کے نکال کے دکھائیں آپ کا تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا آتی یہ بھی نہیں پڑھنا آتی برسوں سے نماز پڑھ لیتے ہیں صورت الفاتحہ کسی کو سنائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنی غلطی ہیں صورت الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے اور بزوں میں خود پڑھے لکھیں ہوتے رہے ہیں پڑھے لکھیں یہ آپ کی دگری ہیں آپ کو کیا قبر میں کام آ جائیں گی قبر میں کام آئے گا قرآن سکھا ہے نماز سکھی ہے نماز پڑھی ہے اللہ رسول کی اطاعت اور فرماورداری کی ہے فرض علوم سکھے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ کام آئی ہے قبر میں اگر آپ اپنی قبر کی تختیوں میں میں نے دیکھے وہ دگری لکھی ہوتی ہے ہاں دیکھئے دگریوں میں لکھی ہوتی ہے وہ بہار ملک میں تو دیکھتا ہے مجھے یاد پڑھتا ہے عراق میں دیکھا تھا میں نے تو میجر اور فلان اور یہ یہ لکھتے ہیں نا یہ یہ بھی تو دنیا بھی وہ عوضے ہیں کہ میجر اگر ریٹائر بھی ہوگیا تو میجر ہی رہتا ہے ڈوکٹر بھی ڈوکٹر ہی رہتا ہے حالانکہ وہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کس طرح کا میجر ہے یا کس طرح کا ڈوکٹر ہے اللہ بہتر جانے اللہ تعالی رحم کرے کرم فرم ہے ہمارا لکھتے ہیں کہ یہ لکھنا وہ گناہ کا کام نہیں ہے تو بیسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذہن سے وہ علی میں دین ہوتا اور پیچھے والے لکھ دیتے ہیں کہ حضرت علامہ یا مفتی فلا یا یہ حفظ قرآن ہوتا گھر والے لکھ دیتے ہیں کہ حفظ فلا فی یہ تھوڑی دگری اٹریکٹیو ہے ہم جیس ہو کے لئے تو ہم آپ سے الگ دوڑی مغلوق ہیں جس نبی کا کلمہ آپ نے بڑھا ہم نے بھی بڑھا ہے تو ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند برات رکھ دیا تو آپ کو تحجیب ہوتا ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ حفظ قرآن کی ان کی حدیثوں کے مطابق پذیرائی ہوگی یا عام ایک دنیاوی وہ دگری جس کے پاس بہت بڑا دگرہ ہے اور جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اس دگرہ کی پذیرائی ہوگی اور قبولیت ہوگی آپ اپنے سمیر سے پوچھیں آپ کا وٹر مجھے ہی ملے گا کہ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں نون مسلم سے تو کری نہیں رہا تو جب اللہ ورسول کو جو دگری پسند آئے گی ہے نا وہ اُڈ دگری کے بات کرنی ہے نا کہ بڑا امہ تو انگلیش پھر پھر بولتا تھا نماز ایک نہیں پڑھتا تھا بڑا پڑا لکھا تھا نماز کے فرض معلوم نہیں تھے پڑا لکھا آدمی تھا تو یہ پاس ہوگا یا جس کو نماز کے فرض معلوم ہوں گے وضوح کے فرض معلوم ہوں گے جس کو درست خسل کرنا آتا ہوگا وہ وہاں پاس ہوگا آپ خود غور کر لیں نا ٹھیک ہے فرض علوم حاصل کیے اب اگر خسول معاش کے لئے کوئی دنیاوی ڈگری جائز طریقے پر حاصل کی یہ منع نہیں ہے لیکن مطلب یہ کہ مشکل یہ کہ ہم کو فرض علوم صدو کو واسطہ ہی نہیں ہے نا صرف ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا حدیث پاک میں کہ ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ تین مل جاتی تو اچھا تھا اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی یہ مضمون حدیث شریف کا تو آج کل ہر لاؤ لاؤ پیس سے کھینچنے کی بات ہے اولاد کو تربیت کا موقع نہیں ملتا تو فرض نمازیں پڑھنے کا کام ٹائم مل رہا ہے رمضان شریف میں روزے رکھنے کی کانت توفیق ہے ایک تعداد ہے جو روزے نہیں رکھتی بدقسمتی سے زکاة کون ادا کرتا ہے صحیح معنوں میں اگر میرا انداز ہے کہ اگر پاکستانی مسلمان صحیح معنوں میں زکاة نکالیں اور زکاة حقدار تک پہنچیں تو شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے لیکن ڈیش 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 آپ سمجھ جائیں خالی جگہ آپ خود پور کر لیں حالات کیسے ہیں عربوں پتی لوگ ہیں ہمارے ہم ملک میں یہ کیسے زکاة نکالیں گے جس کے پاس آپ سمجھو کہ سو کروڑ روپیہ ہے یہ سو کروڑ کا ایک عرب ہوتا ہے علف سے عرب تو اب اس کی ڈھائی کروڑ زکاة بنی بھی ہر سال ڈھائی کروڑ یہ کیسے دے گا دل کیسے کرے گا یا رب بھی دیا وہ پھر سال پورا ہوا ڈھائی کروڑ بلکہ دو عرب ہو گئے تو پانچ کروڑ میں سمجھا رہا ہوں آپ اس طرح عرب پتی بھی ہمارے پاس کھرب پتی بھی ہوں گے کروڑ و پتی تو اب معمولی بات ہوئی کروڑ و پتی تو شاید باقیتن میں لاکھوں گے زکاة نہیں نکالتے سب یقین مانے نہیں نکالتے کم نکالتے اور نکالتے ہیں تو ان کی بیچاروں کی ٹارگیٹ پہ جاتی نہیں ہے جو درست اس کا استعمال ہے وہ نہیں ہو رہا غلط جگہوں میں چلی جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے حالانکہ افضل تو یہ ہے زکاة دینے کا افضل مصرف افضل جگہ ہے اپنا رشتے دار جو حق دار ہے سب سے پہلے اس کو زکاة دی جائے یہ افضل ہے اس کے بعد وہ تو محورہ بھی ہے اول خیش بعد درویش پہلے رشتے دار پہلے اگر ہم رشتے داروں کو دیں گے ہمارے غریب پڑوسی اگر وہ حق دار ہیں تو ان کو پیش کریں گے زکاة اپنی زکاة کے علاوہ بھی دینی چاہیے زکاة سے دھائی فیصد ہے مگر یہ بزرگوں کے احساس اقبال پڑھیں بے شک اسلام نے دھائی فیصد زکاة رکھی ہے ہماری زکاة سو پرسنٹ ہے ہم اپنے والے رکھتے ہی نہیں ہیں جو آیا دے دیتے ہیں یہ بزرگوں کے اقبال اس طرح کے تو یہاں اسلامی زکاة کی نفی نہیں ہے کہ دھائی سے زیادہ دینے منا تو نہیں ہے نا کوئی دھائی کو فرض دسلیم کرے گا ٹھیک ہے دھائی سے فرض اتر جاتا ہے لیکن میں تو پانچ فیصد دیا کروں گا تو اس کو شاباش ہی تو ملے گی کہ دھائی فرسن دادا ہوئی گا فرض مزید دھائی فرسن نفل خیرات ہو گئی اس کی سلام تو ملے گا تو سو فیصد دے گا اور اگر اس کو محتاجی کا در نہیں ہے وہ دوسری شرائط ہے کہ پھر سوال کا دروازہ اگر اس پر گلتا ہے اور بیک مانگتا ہے اور یوں لٹا دیتا ہے سب اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی بھال بچوں کو بھوکا مارتا ہے لٹاتا ہے تو بھی اجازت نہیں ملے گی یہ سب بھال بچوں کی اور کفالت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بہت کے لیے ایک ایک سال کا نکال لیتے تھے تو اپنا فقر جو ہے اپنے فاقے ہیں اپنی بھوک ہے جو آدمی اپنے اوپر اس طرح کی چیزیں لے رہا ہے جائز چیزیں تقویے کی جو دوسرے کے لیے مشکل بن رہی ہیں عمل کے لیے تو ان پر مسلط اپنی اولاد پر نہیں کیا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کو مسلط کریں اور بچارہ تقلیب میں آ جائے ان کا اپنا مطلب یعنی کے حساب ہے اور ان کی صرف ترغیب کی حد تک وہ ترغیب دی جائے اور جس میں رغبت پائی جائے اس کو تھوڑا تھوڑا عمل کا عادی بنا جائے نہ کہ یہ کوئی اس کو فقے پر وَاللہُ تَعَلَمُوا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وَعَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عِلَى الْحَبِدِ ماشاءاللہ امیرِ الْسُنَّت جی حافظ صاحب یہ ارشاہت فرما دی جو آپ نے ارشاہت فرمایا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا اہلِ بیت کے لئے نکال لیتے تھے تو یہ نکالنے کا ایک تو مطلب ارشاہت فرما دیں اور یہ بھی ارشاہت فرما دیں کہ یہ سارے اہلِ بیت کے لئے تھا یا بعض ازواجِ متحرات کے لئے اس طرح آپ ان کو دے دیا کرتے تھے اور گھر والوں کے لئے اہلِ بیت سے مراد ذہر ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں ازواجِ متحرات اموحات المومنین وغیرہ ان کے لئے آپ سال بھر کا راشن وغیرہ الگ سے ان کو پیش کرتے تھے اسی طرح حدیث میں بعض ازواجِ متحرات یعنی جسا ہے جس کا جو ہے وہ درجہ توقع و زہد کا اس کے مطابق آپ سوحاتے ہیں وہ یہ بھی تو توقع کے زہد ان کی پریزگاریاں اموحات المومن ان کی بھی حکایت پڑھتے تو حیران رہی آتے ہیں بی بی آئیشہ کے کسی کسی حکایت ہے لاکھ دیرہ مائے یوں لٹا دیئے عرض کیا گیا کہ اپنے لئے کوئی افتار کے لئے تو وہ رکھ لیتے بچا لیتی جب خادمہ نے عرض کیا لاکھ دیرہ مائے اب لٹا دیئے بانٹ دیئے تو فرمایا کہ تم پہلے مجھے یاد دلاتی تو وہ رکھ لیتی میں افتار کے لئے تو یہ ان کا توقع تھا ان کا زود تھا ان کا تقوی تھا چلو محصہ نہیں کر سکتے تو یار کم از کم سچے دل سے خوش دلی سے زکاة تو ادا کریں ہوں تو رونے زکاة کا ہے کہ زکاة نہیں دیتے نفل صدقات تو اپنی جگہ پر ہے سالہ نہ دائی فیصد وہ بھی کئی شرائط ہیں ہر ایک پر زکاة فرض نہیں ہے جن پر جو شرائط پر پورا ہوتے رہے ان پر زکاة فرض نہیں ہے یہ بھی دائی فیصد زکاة نہیں دیتے اب آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں مجھے وہ صحبی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمیل جب ان کے مال پر پہنچے اور جب ان کا اونٹ وغیرہ جو ان کے مال دیکھا تو ان سے مطلب کہ یہ کہا گیا کہ آپ پر ایک سالہ اونٹنی یہ زکاة بنتی ہے اب وہ دے دو اور جب وہ صحبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو ان کا جو جواب تھا وہ کوئی سرادہ تھا ایک سال کی اونٹنی کس کام آئے گی سبحان اللہ وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا یہ دیکھئے ایک طاقتور موٹی اونٹنی ہے آپ اس سے زکاة پہ لے جائیں اٹھائے گا پانچ فیس تو انہوں نے انہوں نے مطلب کہ کہا کہ میں تو وہی لوں گا جو مجھے کہا گیا ہے اگر آپ اس سے بھر کر دینا چاہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ وہی جو دینا چاہتے تھے وہ اونٹنی اپنے ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرص کی آقا مجھ پر تو یہ زکاة آئید ہوئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شاہد ہے کہ آپ پر بنتی تو وہی ہے مگر آپ یہ دینا چاہیں تو یہ دی دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا تو یہ کیسا جذبہ تھا صاحبی کا باپا کیسا جذبہ تھا کہ ان کے پر اگر آپ جسے کہہ رہے ہیں دو ڈھائی کروڑ کی زکاة اگر کسی کے بنتی ہے تو دو ڈھائی کروڑ کی زکاة ایسے تو نہیں نا بنی ہے پیچھے عرب اور روپے کا مال بھی تو جمع کیا ہے نا وہ مال نیچے آئے گا تو زکاة نیچے آئے جائے گی اتنا مال ہے تو زکاة بنی ہے بھگلے سال بھی اتنا مال بنا تو زکاة بنی نا باپا زکاة سے تو برکت ہوتی ہے یعنی مال میں کمی آ جاتی ہے رائے خدا میں زکاة تو نفل صدقہ دینے سے بھی بڑھتا ہے مال گھٹتا توڑی ہے بس اللہ دل دے اور جذبہ دے فرض ادا کرنا ہے زکاة نہیں دے گا تو بھر اس کی سزا بھی تو بہت سخت ہے بہت سخت سخت عذاب ہے بلکہ زکاة ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بابا زکاة ادا نہ کرنا یہ تو یہ کہ زکاة دینے والے کے حصہ میں زکاة نہ دینے والے کے حصہ میں سختی کی جائے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فقیر ہرگیز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیہ کے ہاتھوں سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اچھا ہمارے ہاں کچھ اگر اضائد ہو تو ایک اعلان بھی جو اچھا آپ نے بھی تھوڑی در پہلے ڈاکٹرز یا دیگر دنیا بھر کے جو پروفیشنلز ہیں یا اس طرح کے لوگ جو اولاد کو تربیت کرنے میں کوتائی برتتے ہیں انہیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تو ساتھ یہ بھی عرض کر دوں گے جتنے بھی عاشقان رسول دیکھے سن رہے ہیں اگر نیت کر لیں کہ اپنے گھر سے ایک بیٹا عالم بنانے کے لئے ہم کو دے دے درست نظامی کے لئے جامیت المدینہ کے لئے بارہ سال سے بڑے کو ہم درست نظامی میں لے لیتے ہیں تو بارہ سال سے جو بڑا بیٹا ہے اس سے جامیت المدینہ لیل بنین اور جو بارہ سال سے بڑی بیٹی ہے اس کو جامیت المدینہ لیل بنات جو اسلامی بہنوں کا مدنی منیوں کا جامیت المدینہ اس میں وہ اسلامی بھائیوں کا جامیت المدینہ اس میں درست نظامی کے لئے دے دیں آپ خود بھی چاہیں تو درست نظامی کے لئے ہمت کریں تاکہ ہم عالم بن سکیں اور عالم بن کر اپنی دنیا اور آخرت اور گھر والوں کی دنیا اور آخرت تو بھی بہتر بنا سکے آمین اچھا ہمارے ہاں یہ دورائی وغیرہ ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی اور ان میں پھر قرآن اندازی کے ذریعے حج عمرہ اور بغداد شریف کا سفر سبحان اللہ یہ ٹکٹیں بھی تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ تو فائنل تو دسمی رات کو گیارویں شب کو پہلی قرآن اندازی گیارویں شب کو دوسری ایک کسمی کو انشاءاللہ تو ان کے چھے نام کامیاب سنائے بھائی ہوں گے چھے نام ملے قرآن اندازی میں ان کے نام نکلے پھر ان کی فائنل میں قرآن اندازی ہوگی یہ بارڈر تک پہنچے سمجھو اب داخلہ ملتا ہے نہیں ملتا اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو موجود ہوں گے جو ابھی نام جو لیا جائے گا تو جو موجود ہی اس وقت ہوں گے بعد میں یہ اٹھ کر آ جائیں کہ میرا نام تھا میں یوں چلا گیا تھا میں یہاں رک گیا تھا تو اس کا نام پہلے سے ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ ان کا نام شامل نہیں کریں گے تو جس کا نام آئے وہ بلند آواز سے لبائک کی صدا لگائیں اور آج تو ہمارے پاس پاکستان کے دیگر جو اعتقاف ہو رہے ہیں ان سے بھی نام آئے ہیں انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ان میں سے بھی ہم قرآن دازی کر کے ایک نام کا اعلان کریں گے ان کا عمرے کا ٹکیٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی ایک نام لوں گا میں پھر انشاءاللہ وقتاں وقتاں یہ کل چھے نام لینے ہیں حلقہ نمبر ایک سو سولہ دار السلام محمد علی والد سراج دین انشاءاللہ مزور دار لکھے گھتی تو کیا باتی ہوگی ماشاءاللہ محمد علی بھائی مبارک ہو چلو مرحبا بارڈر پر پہنچے آپ دعائیں مانگو اچھے اچھے مدنی نیتیں بھی لکھوا دو اللہ کرے گے آپ کا ہی نام نکل ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حکایت حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز کے شہزادوں کے محمود جان جان اموی سردار مسلمہ بن عبدالملک نے ایک قلعے کا معاصرہ کیا اور کسی دیوار میں نقب لگانے یعنی سراغ کرنے کے ماہر شخص کو طلب کیا اتنے میں لشکر کی ایک جانب سے ایک شخص نمودار یعنی ظاہر ہوا اور قلعے کی دیوار نقب لگا کر یعنی کہ قلعے کی دیوار کو توڑ کر اس میں داخل ہو گیا یوں اللہ عزیز و جل نے اموی سردار مسلمہ بن عبدالملک کے لشکر کو فتحہ نصیب فرمائی تو اب یہ سردار جو مسلمہ تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ نقب لگانے والا شخص کہاں ہے کوئی سامنے نہیں آیا یہ دیکھ کر مسلمہ نے کہا میرا حکم ہے کہ نقب لگانے والا فوراں میرے پاس آئے اگر وہ نہیں آتا تو میں اس کے متعلق کوئی سخت حکم جاری کر دوں گا اتنے میں ایک شخص آیا اور سپاہی سے کہا میرے لئے حضری کی اجازت لے آئیے سپاہی نے پوچھا کیا تم وہ نقب لگانے والے شخص ہو جواب دیا میں اس شخص کے بارے میں کچھ بتانے آیا ہوں سپاہی نے اجازت لیا اور اس شخص کو مسلمہ تک پہنچا دیا اس شخص نے مسلمہ سے کہا نقب لگانے والے کی تین شرطیں نمبر ایک آپ اس کا نام لکھ کر خلیفہ کو نہیں بھیجیں گے نمبر دو اس کو کوئی انعم و اکرام سے نہیں نوازیں گے نمبر تین اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ تینوں شرطیں مان لی گئی تو وہ کہنے لگا وہ نقب میں نے لگائی تھی اس کے بعد مسلمہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم اے اللہ میرا حشر اس نقب لگانے والے شخص کے ساتھ کرنا یہ احصہ مخلص کہ نہ اس کو مطلب ہے نہ اپنے نام کی پرواہ ہے نہ انعم و اکرام کی طلب ہے نہ خلیفہ کے پاس اس کو مطلب ہے کہ وہ پہنچنے کی کوئی عارضو ہے نہ اپنے قبیلے کا یہ انٹروڈکشن چاہتا ہے شورپ نہیں چاہتا ہے اس نے جو بھی کہا وہ جہاد کا دور تھا انہوں نے اس طرح اخلاص کے ساتھ یہ کل آج ہوتا اس میں نقب لگایا یہ نقب لگانا وہ مہارت تھی انہوں کو انہوں نے مہارت کی وجہ سے وہ لگا دیا نقب بغیر اخلاص کے ذاتھ اس میں انعم اکرام کی کیا ضرورت مجھے اللہ کے لئے کام کیا یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طاعت یعنی البادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں ہمارے اعمال کی کوئی تعریف نہ کرے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ میں مسلسل پہنچوں نمازیں پہلی صف میں پڑھتا ہوں ابھی تک میرا اعلان ہی نہیں ہوا میں اتنے سال سے اعتقاف کرتا ہوں یار کبھی کسی نے حوصلہ ضائع نہیں کی یا فلاں میں نے بتایا کہ میں نے اتنے اتنے اعتقاف کیے ہیں اور اتنے اتنے مسلح سنائے ہیں میرا حفظ بھی پکا ہے اور اس نے ہر کوئی میری پیٹ دی سب کی شاباش نہیں دی مجھے کتنا آج کل ہمارا دماغ جو نا وہ غلط سوچ میں پڑ گیا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے فوراں ذہن میں ہوتا ہے کوئی ہماری حصلات ضائع کرے کوئی ہماری تعریف کرے کوئی داد دے توفہ دے کوئی ہمیں انعام دے یہاں انعام لے کر کہیں آخرت کے انعام سے محروم نہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں آخرت کے انعام سے محروم نہ فرمائے اور اپنے نفس کی خاطر اپنی تعریف پسندی سے بھی ہم کو بچائیں بللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد جواب دیجئے اب یہ جواب دیں گے ہماری مدنی شخصیات ان میں علماء بھی شامل ہیں اور دینی طلبہ بھی شامل ہیں اوپر والے بھی شامل ہیں یا صرف اوپر والے کرنے یہ اوپر والوں چلو اوپر جو مدنی شخصیات ہیں ہماری میرے پیچھے یہ جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو بارہ سو روپے کا مدنی چیک بھی پیش کریں گے انشاءاللہ یار ان کو کوئی بڑی بڑی ترکی دو ایسا ہٹس والا دیکھیں آج ان کو شاہدیوں لگے گا ہم مدنی شخصیت ہیں تو جتنے بھی مدنی تحفیں سارے دے دیں کیا باتیں مجھے شاہد دے بھی دیں مجھے میرے کو لگتا ہے یہ مشکل اس وقت یعنی ان کو پھر مدنی سوٹ بھی مل جائے گا اور ہم کعبہ شریف کے جو مقدس دھاگے ہیں گلاب شریف کے یہ بھی پانی کا مجموعہ بھی اور ایک ہم ان کو کتاب بھی دے دیں گے جس پر امیر علیہ السلام کے مدنی پھل تیریر کی ہوئے یہ سارے توفید و بیچارہ یہ توفید سب ان کو جو جواب دے گا جو بیچارہ جواب دے آسمان پر اٹھائے جاتے وقت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا والد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی آجتہ سے لذبے کی آواز دوائی ہے اللہ کے بندہ دے دے تو دے دے جو یہاں بھی ہاتھ اٹھائیں ماشاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان کی عمر چاریس سال تھی میرے پاس جو لکھا ہوئے نا اس کے مطابق تو یہ درست نہیں ہے آئیے درست نہیں جواب صحیح نہیں ہے چلو انہوں نے کوشش تو کیا لبے کدہ آہستہ سے آواز نکلی تھی کسی یہاں دو تین اس لئے میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں چلیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان ان کے عمر چاریس سال تھی نا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نظیم اطاری جامعہ دل مدینہ سردار آباد تسل آباد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کے عمر تین تیس سال تھی غریب تو پہنچیں آپ لیکن ایک قول ہے یہ میرے پاس لکھا لیکن پورے دن تیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک منٹ ہے جان چونتی سال تھی قرآن بھی سنیں اللہ سے رات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اصلان اطاری بور رہوں جلہ رہیم خان تحسیل خانپور چونتی سال تھی آپ بھی قریب ہیں پیارے بابا جان ان کی عمر 36 سے یار تھی لا میرے پاس جو لکھا ہوا ہے کچھ اور ہے نیچے یہ جو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس سال لا السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت آئی سالو مارتے آٹھائیس جی لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اتنے سارے کھڑے ہو گئے ہیں سب کو ان کو اسکرین پر مت دکھائیں تو شاہد دادات کم ہو جائے خالی آواز ان کے آواز دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہور مدتاری جامت المدینہ دالالسلام ٹوبا ٹیک سنگ پنجاب باپا جان ان کی عمر تیتی سال تھی یہ تو آ چکا تینتیس کا تو ایک بار آ چکا ہے یہ اسی کو سن کر شاہد جواب دے دیا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان عیسی علیہ السلام کی عمر تیس سال تھی لا یہ بھی آ چکا ہے یہ بس بیچارے بھئی یہ آز مارے ہیں ابھی کیونکہ آپ نے قریب قریب فرما دیا نا تو وہ آپ اندرے میں تیر مار رہے ہیں دینے تو بیٹھ جائے بھڑی میں بتا دیتا ہوں میرے کو تحفہ مت دینا سب بیٹھ جائیں حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی مبارک عمر تینتیس سال چھے ماہ تھی 33 years and six months صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مقرمت بابا یہ جو پہلا جو اچھا یہ علامہ سیدتی شافعی رحمت اللہ تعالی کی کے حوالے سے 33 برس تھی اور بقول علامہ ذرکانی شعر مواہب شعر مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس تھی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف وجود فرمایا 120 یہ عجاب القرآن تو اختلاف ہوتا ہے تو اب یہ کہ ان مانو گا تو 120 کی طرف جا رہا ہے وگر یہ تفسیر قبیر کے حوالے سے فیض القدیر میں بھی 33 سال 6 ماہ ابھی نام کس کو دیا جائے سب سے پہلے جس نے 33 بولا جی جی اس کو دے دیا جائے باقی گھومانے کے اس کے ہس پاس گھوم رہے تھے ماشاءاللہ یہ جامد المدینہ کے طالب علمے مرحبہ ان کو انشاءاللہ یہ سارے تاہائی مدین مذاکرے کا ستام پر پیش کر جائیں گے انشاءاللہ 33 سال کا گول مللہ لقادی رحمت اللہ ہی طرح نے بھی بیان فرمایا ہے ماشاءاللہ اور دنیا میں جب تشریف آئیں گے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو 7 سال لہیں گے اور کل 40 سال عمر بھی راب کی اس وقت ہوگی سات سال سیون یر رہیں گے اور 40 سال کے عمر میں آپ کو وسال ظاہری در پیش ہوگا یعنی انتقال فرمائیں گے وسال ظاہری میں بھی آپ لوگ نہیں سمجھ جاؤں گے شاید کس جوانی میں کتنے بڑے نبی ہیں آج بھی ان کے ماننے والے کروڑوں ہیں اگرچہ وہ اب ان کی تعلیمات پر نہیں ہیں ان کو اب اسلام لانا فرض ہے ورنہ وہ کافر ہیں لیکن یہ بولتا ہوں کہ ان کو ماننے والے آج بھی ہیں یعنی یوں تو ہم بھی مانتے ہیں ہم تو ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن تعلیمات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں ورنہ جو حقیقت میں جو انجیل مقدس جو نازل ہوئے ان پر ان کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے جو بھی آسمانی کتابیں سب پر ہمارا ایمان ہے ایک حرف میں بھی ہم انکار نہیں کریں گے ورنہ ایمان چلا جائے گا تعلیمات جو نبی قرآن کریم کی ہم ان پر عمل کریں گے اور جو ان کتابوں میں جو جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات قرآن کریم میں اگر ہیں ان پر بھی عمل جاری ہے وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَالَيْهُ 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 وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيمُ پانچ علوالعظم پیغمبر میں پانچ علوالعظم پیغمبر ہے ان میں حضرت ہے سیدنا عیسی روحول اللہ اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اور ہم لوگ چالیس سال کوئی پچاس سال کوئی ستر سال بیٹا ہوگا دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا اور اللہ کے نبی کی شام اللہ 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 ان کے صدقے ہم کو اچھا مسلمان بنا دے پریزگار مسلمان بنا دے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اچھا علماء اور طلبہ کوئی شاید سوال نہیں کیا نبی دیکھا نہیں کیا چلو یہ بتا دیں کہ جننات سوچ کے بتا نا جننات کو کونسا رنگ پسند جننات کونسا رنگ پسند کرتے ہیں یہ جو اٹھیں ان کو نہ پوچھے گا علماء جامیت المدینہ کے طلبہ مدنی 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 ہوئے کہیں بھی درست نظامی کیا ہو عاشقان رسول کے مدرسے میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صد اللہ تعالی جامیت المدینہ فاروق نگر لارکان باپا جننات کو سبز گھاس پسند ہے میں نے گھاس تو پوچھائی نہیں ہے ان کو قبول کرلو مدنی تربیت گاوالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جامیت المدینہ فیضان امیات تا لال کلر پسندہ جواب درست ہے اب آپ زہرے میں بھی تیر مارا ہوتا جواب درست ہے آئیے پڑا ہوگا انہوں نے سرخ رنگ ریڈ کلر یہ جننات کو پسند ہے اب تو لال کپڑے پیندے بھی ڈریں گے ڈرنا ہی اچھا ہے لال کپڑے پیننا بھی نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سرخ مریدار تو سرکار سے ثابت ہے مکمل سرخ تو منع لکھا تھا شوخ بڑکی لام دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کے اعتقاف کی ملک و بیرون ملک میں بہا رہے ہیں اور انقریب آخری اشرے کا بھی اعتقاف ہوگا تو مرکزی مجلس شورا کی طرح اس کا جدول ہوتا ہے اور اس کو کتابی شکل میں مکتبت المدینہ نے جاری کر دیا ہے اجتماعی سنت اعتقاف کا جدول اس میں ایک ماہ کے اور دس دن کے اعتقاف کا جدول جو ہے وہ پرنٹ ہے اس میں کھانے پینے کا بھی جدول ہے دیگر جو ہماری درس و بیان کا جدول ہے یہ ساری تفصیلات الحمدللہ ایک سو پچانوے صفحات پر مشتمل اس جی بی سائز کے رسالے میں پرنٹ کیا گیا ہے جس کا حدیعہ چالیس روپیہ ہے اور یہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب کیا جا سکتا ہے ایک اور خوش نصیب کا نام سبحان اللہ حلقہ نمبر ستر ملتانی سبحان اللہ ان کی ولدیت ہے عبدالغفار اور نام تیسر اتاری کوئی احراب اگرہ نہیں لکھے تیسر یعنی آسانی یا تیسر تیسیر یا نہیں ہے یا نام میں کچھ بھول ہو گئی ہے لکھنے میں تیسیر یا کی ہاں ہو اگر یہ نام معروف نام رکھتے نہیں ہیں ہاں بھائی ابن عبدالغفار ملتانی حلقہ نمبر ستر لا موجود صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سوال دو سوال امیر علیہ السنت کے بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک دوائی جس کی قیمت دو سو روپے ہے اور شوٹ ہونے کے بجاہ جس کی قیمت پانچ ازار ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نعمل بدل بھی نہیں ہے تو ایسا کرنا کیسا جب اس سے ہیٹ سٹوک ہوتا ہے تو جو ہیٹ سٹوک کی میڈیسن ہے وہ اس وقت بڑے بلیک میں بیچی جاتی ہے یعنی مہنگی بیچی جاتی ہے کیا اس کا منافع جائز ہے یہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا چاہیے یہ مطلب لوٹ مار جو لگا رکھی آپ نے یہ ایک ارفن لوٹ مار کہتے ہیں تو اس میں ایک تو مریض بچارہ تکلیف میں ہے مریض کے سارے گھر والے ٹینشن میں ہے تو ان میں مسلمان کا کام کیا ہے ہمدردی کرنا اور ہمدردی کرتے بھی ہوں گے خاندان والے پڑوسی دوستیار ہمدردی کرتے ہوں گے تسلیہ دیتے ہوں گے لیکن یار یہ میڈیکل اسٹور والے اور ڈاکٹر جو ہیں یہ بعض سب نہیں لیکن بعض بڑے سنگ دل ہوتے ہیں یہ ریم کرتے ہیں ان پر ایک تو بیچارے یہ مر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مالی طور پر بھی بلکل یہ نہیں کہا وہ نچھوڑ لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ چیزیں واجبی دام پر بیچنی چاہیے دوائیں تو وہ چیزیں ہیں کہ مطلب غریبوں کو تو مفت دے دینی چاہیے مالدار کو واجبی دام مالدار سے بھی لوٹنا نہیں چاہیے جو واجبی دام آپ کا ضمیر جس کو تسلیم کرے اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی گوٹ پھنسے اور دو سو کی دوا کوئی بولے گا دو آزار سے کم نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے دو سو آپ پر کیا گزرے گی تو یہی آپ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ان پر کیا گزرے گی مالدار بھی ہوگا اس کو بھی جب پتا ہوگا کہ یہ دو سو کی ملتی تھی آج یہ دو آزار بلتا ہے جب میں مجبور ہو کر آیا ہوں تو مالدار بھی یعنی تھوڑی دو آزار خوشدلی سے دے گا تو بھی دل تو اس کا بھی وہ روے گا نا تو اس لئے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان کو واجبی دام سے اور کچھ نہ ہو جانا ہر داکٹر کو ہر میڈیکل اسٹور والوں کو اپنا ایسا بجٹ بنائیں اس میں ایسی گنجائش رکھیں کہ غریب ہوں سادات کرام ہوں ان کو یا تو آدھے دام سے یا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ مفت مطلب گفت میں نظر کریں توفہ دیں انشاءاللہ آپ کی روزی میں اور برکت ہوگی دنیا آخرت میں آپ کی برکتیں اس کی برکتیں پائیں گے یہ لوٹ لوٹ کر آپ یہیں مر جائیں گے اور پھر جب آپ کی باری آئے گی اور پھر آپ کو کوئی جیسے کرنی ویسی بھرنی اگر کوئی ٹکر گیا ایسا آئی پھر جو پھر آپ روئیں گے کہ یار صحیح میں نے بہت یہ کیا تھا اب میں اپنی بیوسی ہے ایسا نہ کریں البتہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اگر اپنی چیز زیادہ دام میں بیچتا ہے اور اس کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے بعض صورتوں میں شریعت اور پر زخیراندوزی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں تو اگر ایسی کوئی صورتیں نہیں پائی جا رہی ہیں اور کوئی چیز اپنی مہنگی بیچتا ہے تو شرعن وہ گناہگار نہیں ہے جائز ہے لیکن وہ یہ مسلمان کی ہمدردی کہا میں نے یہ درس دیا نا یہ اس کو بلانا نہیں ہے کر بھلا ہو بھلا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا امیر علیہ السنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی میڈیسن شوڈ ایکسپیری کے مثال ہے دو مہنے یا تین مہنے رہ جاتے ہیں اور ہم ڈکٹر سے فورس کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ ہماری میڈیسن نکال دیں ہم آپ کو ففٹی پرسن دیتے ہیں تو یہ کرنا کیسا اب یہ رشوتیں ہیں اور گیا اس طرح کی بلکہ اگر اس میں بالکل یعنی ہے کہ کوئی ایکسپیری ڈیٹ کو دو سال ہیں پانچ سال ہیں تب بھی یہ رشوتیں ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ تم یہ اس طرح اس کو لکھا کرو لکھا کرو اب وہ ڈاکٹر ضرور ہو تو نہ ہو لیبورٹریوں کی بھی ترقیبیں ہوتی ہیں کہ مقصود لیبورٹری سے ہی وہ منگوائیں گے اگر دوسری لیبورٹری کو لے جائیں گے تو منع کر دیں گے نہیں یہ نہیں دوا دوسری کمپنی کے لے جائیں گے ڈاکٹر منع کر دے گا نہیں یہ نہیں یہ لیا کیونکہ یہاں اس کا کمیشن ہے یہاں کمیشن نہیں ہے اس لیبورٹری پر اس کی ترقیب ہے اس کو پرسنٹیج بندہ ہوا ہے یہاں نہیں ہے یا بطلب یہ ہے کہ اس کو گھر کے مینٹینس کرا دیتے ہیں ایسی دینا کار دینا وہ ٹکٹ دیتے ہیں وہ ملکوں کی مختلف ذرائع سے یہ رشوتیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو اور یہ بھی لوٹ مار کی ایک وجہ ہے کہ پھر وہ غریبوں کو مہنگائی دیں گے کہ وہ ڈاکٹر کو پھر تو ہڈی ڈالنی ہے نا ایسا ڈاکٹر بلکل نہیں ہے کتے سے وطر ہے کتہ تو گناہ گار نہیں ہے ہڈی کھاتا ہے تو ڈاکٹر جو رشوت کھا رہا ہے یہ گناہ گار ہے تو گناہ گار تو کتے سے وطر ہوا کتے کو دوزخ میں عذاب نہیں ہے رشوت خور کو حرام خور کو دوزخ میں عذاب ہے لیکن سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے ایسے خوف ہے خدا والے ڈاکٹر بھی ملیں گے جو غریب دیکھ کر مفت میں دوا دے دیتے ہیں فیس نہیں لیتے اپنے دیکھنے کی کم کر دیتے ہیں ایسے بھی ملیں گے تو دارے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں تو رشوت خوری سے بچے ہیں حرام خوری سے بچے ہیں غریب کی امدردی کریں غریب کو آبی فیس کسی کو معاف کر دیں اسی طرح جو سعداد کرام ہیں یہ بار بار میں بولتا ہوں یہ رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی اولاد سے خصوصی ریایت کریں اب جیسے کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں اگر میرا بیٹا یا میرے خاندان کا فرد اس کے بعد جائے گا اور اگر وہ میرا عقیدت مند ہے میری اولاد کی ریایت کرے گا میری اولاد کیا ہے میں کیا میری اولاد کیا لیکن جو آل رسول ہے اس کا تو اپنا مقام ہے نیک تو ان سے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے ریایت کریں ان کی بھلے یہ معاذ اللہ بے نمازی ہے یا کوئی ہے لیکن اولاد کس کی ہے یہ دیکھیں آپ اور ان کے ساتھ ریایت کریں انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا اور غریبوں کی غریبوں سے بہت امدردی کریں اتنی امدردی کریں اتنی امدردی کریں کہ جب آپ کی بے بسی ہوگی اس وقت آپ کی امدردی کی جائے جو غریب اس وقت بہت تکلیب میں ہم تو مطلب یہ جو مسجدوں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں پھلوں کا اور پکوڑوں کا ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کر چکا ہوں پہلے بھی پہلے سال بھی کیا تھا کہ یہ مسجدوں میں ڈھیر لگانے کے وجہ ہے ٹھیک ہے مسجدوں میں ڈھیر لگانے والے بہت بڑے ہیں اب جو ہماری غریب بہو بیٹیاں ہیں میری مدنی بیٹیاں ہیں یہ ایک سے غریب ہیں تو گھر کے افراد تو مسجد میں جا کر پھل پکوڑے کھا لیتے ہیں ان بیچاریوں کو کون کھرائے گا ان میں بھی دروسے دار ہوتی ہیں تو غریب علاقے ہوتے ہیں یا آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ بیچارے اب غریب کیا معتدل آدمی جو ہوگا نا درمیانا وہ بھی اب یہ پھنوں کا نام نہیں لے سکتا کیلے لینے جاؤ تو سو روپے درجن ڈیڑھ سو روپے درجن پپیتہ لینے جاؤ تو پچھتر روپے کا سیف لینے جاؤ تو ڈائی سو روپے کلو میں ویسے ہی اپنے طور پر ارز کر رہا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا اب یہ غریب آدمی بارہ پندرہ ہزار میں جو مشکل گھر چلاتا ہے یار یہ کہاں سے پھر لائے گا گھر میں بچے خالی وہ دل جلائیں گے عام کیسے کی لائے گا بچوں کو یہ غریب آدمی تو اس لئے مربانی کر کے رمضان میں ذرا سخاوت زور پر ہوتی ہے رگ سخاوت جو پھڑکتی رہتی ہے یہ خرجہ کرو تو مسجدوں میں در بھلے آپ لگائیں یا کچھ کمی کر دیں مسجد میں دینے کی مسجد میں ہر بہت ہوتا ہے ادھر ادھر یہ پھیکتے ہیں اس کو دیا اس کو دیا اٹھا کے اور جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ مالوال بعض وقت چھانٹ لیتے ہیں معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہی ہم جیسے جو ہوتے ہیں ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا لیکن اپنے جیسے ہوں دیکھا میں تو ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ جب میں نے امامت تو بہت کی ہے مسجد کا کھانا نہیں کھاتا تھا ہمیں گھر پہ کہوں گا الحمدللہ میں ایک جنرل لیکن میں تماشے میں نے دیکھے اپنے جیسے ہوں کے بازوں کے کہ یہ جب بھی آتا تھا نا افطار امدہ سموسے امدہ کباب امدہ ہٹم جمع ہاں گز جاتے ہوں گے دیر روزہ اور یہ سب نماز کے لئے آئیں نماز ہو یعنی ایسے افراد کے جن کا روزے کا بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا سر پہ بھی نہیں ہوتا کچھ حال سے ہی پتا چلنا ہوتا ہے اور پھر وہ کھایا پیا اور جیسے ہی ازان ہوئی جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہ مزید سے باہر چلیں گے اپنا مطلب پورا ہوگی یا کھاپ بھی لیا تو مربانی گھر کے آپ غریب کالونیا بہت ہیں دنیا میں غریب کہاں نہیں ہیں خالی یہ دوڑے کہ بابول مدینہ میں غریب ہیں دنیا ور میں غریب مسلمان آپ کو ملیں گے تو ان غریب آپ جیسے کہ حرامین تیب ان میں کروڑ ہا کروڑ روپے کی بطلبین افتاریاں ہوتی ہیں بڑے بڑے سفرے لگتے ہیں دستخان درکھتے ہیں مکہ مدینہ میں لیکن اگر ان میں سے کچھ رکم بچا کر آپ نہیں غریب ملکوں میں بھیج دو غریبوں کے علاقوں میں ان کے گھروں میں بھیجواد ہوئے ہیں ان کی دعائیں لوئے ہیں غریبوں کی کیونکہ وہاں کھا نہیں سکتے اتنا ہوتا ہے کھا نہیں سکتے اتنا ہوتا ہے پھر یہ سفرہ یوں جمع کیا اور دستبین میں یہ دیکھا ہے میں نے کروڑ روپے کا روزانہ اناچ جو ہے وہ دستبین میں ڈال دیا جاتا ہے دستبین دستبین میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ آپ کو بھی دیکھا ہے یہ منظر نہ دیکھا ہے مسلمانوں کے ایب نہ دیکھا یہ ایب ہے یہ ڈال دیتے ہیں جو ہوتے نا دل کی صفائی کرنی چاہیے اپنے بارے وہ نکلتے ہیں وہ اٹھا اٹھا گے ڈالتے جاتے ہیں پھر بعض ہم جیسے جو ہوتے ہیں وہ اس میں چھانٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ واقعی ہے نگے بہت زائع ہوتا ہے تو اگر وہاں بھی کم ہوگا نا تو لوگ کھائیں گے بعض اوقات وہاں چھانٹی جیسا بھی کیسے کہ کیونکہ دہی مسالہ پانی جو زمزم کے جو بچے بھی جو کلاس ہوتے ہیں وہ تو وہ جتنا بھی جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل اٹی اور پھر خجور کیونکہ وہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے یہ اٹھایا اور ڈال جاتا تو جتنی بھی چیزیں سارے مکس ہو جاتی ہیں دہی بھی اُلڑ جاتی ہے سفرے پہ ڈال دیتے ہیں کھول جو سفرہ جو پلاسٹک پھر یہ ڈال کر ڈال دیتے ہیں اب اس کو کھولیں گے بھی تو وہ اس میں کوئی اس نہ مطلب تو اللہ کرے کہ یہ دیکھنے سننے والوں کے دل میں یہ بات ایسی اتر جائے کہ بس غریبوں کا بھلا ہو جائے یہ مطلب پاکستانی ہندوستانی مسلمان دنیا بر کہ مسلمان وہاں یہ خرچے بچارے کرتے ہیں تو یہ بھلے کریں اللہ ان کو اور برکت دے اہلِ عرب بھی کرتے ہیں بھلے کریں اللہ ان کو اور برکت دے لیکن لیمیٹیٹ اور اتنا کریں کہ لوگ کھا سکیں یہ دارہاً میری سنے کا کون میں خالی اپنی بڑا سجگال کر دل کو مطمئن کر رہا ہوں یہ کوئی کون سنتا ہے بلکہ اس پہ بھی تنقید کریں گے کرنے والے تو جب تک پوری بات نہیں سنیں گے میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں چا کہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو پیٹ میں جائے کیا غلط کہتا ہوں میں مسلمان کے پیٹ میں جائے مسلمان کے پیٹ میں نہیں جاتا بچ گیا مرغی کے پیٹ میں جائے ملی کے پیٹ میں جائے پیٹ میں جائے سایا نہ ہو ایک دانہ بھی غریب لوگ بچارے ترستے ہوں گے بچے ابو کے قدموں سے لپڑتے ہوں گے ابو آم ابو آم لائیں گے یا وہ کھانا کھائیں گے ایسے سے غریب لوگ ہوتے ہیں میں نے کسی کا سنا تھا ایک اس طرح بھائی ہیں اپنے بچارے پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی آمدنی بچارے کی اتنی محدود ہے کہ وہ صرف بقرید میں گوش کھا سکتے ہیں قربانی کا آ جائے تو گوش دکھا سکتے ہیں یہ ڈال سبزی پر سالور گزارا یا کبھی دعوت میں جا کے مل جاتی ہوگی کوئی بھی تو کھا لیتے ہوں گے تو یہ دعوتیں کتنی ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے مطلب وہ مربانی کر کے غریب آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے آپ سارے ماہ رمضان کے لیے ان کو رقم نہ دیں آپ کچھ نہ کچھ کسی کی ذمہ داری لگا دیں اپنے ملازم کی یا کسی اس علاقے کے کسی بھی سائن فائی کی جس کو آپ اپنے دور پر جانتے ہوں اور وہ ذمہ داری لے اور وہ اس رقم کا مختلف چیزیں جو گزہ ہیں وہ پہنچا دیں ان کو کسکڑ پہنچا دیں بچاروں کو گھاس حلوے کی آتی ہے وہ پہنچا دیں اس طرح کی چیزیں جو رمضان الوارق میں لوگ کھاتے ہیں یہ دودھ کے ڈپے ہو یہ ان کو پہنچا دیں یہ بھلے کچھ پکا لیں گے کسٹر وغیرہ ان کے بچے کھائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے بھلے روزہ نہیں رکھتے بچے نابالیوں پر روزہ فرض نہیں بھلے کھائیں بھی روزہ دار کی شرط بھی نہ رکھیں مریض بھی کھائیں اندر رہے ہیں روزہ نہیں رکھتے وہ دے دیا کریں غریبوں میں باٹے خوب باٹے کہ ہم باٹتے ہیں غریبوں کو اور انشاءاللہ اب بھی باٹیں گے اور باٹیں گے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد ببا آپ نے یہ جیسے کہ ڈاکٹر نے بھی کچھ سوالات کیے مہنگی چیزیں بیچنے وغیرہ کی حوالے سے بھی اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لئے وہ فتوہ تو وہی جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جواز وغیرہ کی فتوے بھی ہوتے ہیں مگر مجھے یہاں باپا امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت میرے سامنے کے معاملات میں عدل و ظلم سے بچنے کے متعلق آپ نے بڑی خوبصورت عبارت ایک عطا فرمائی ہے اہیال علوم کی دوسری جین کے صفحہ نمبر 278 پر آپ لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ معاملہ کبھی اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ مفتی تو اس کے صحیح و منقض ہونے کا فتوہ دیتا ہے مگر وہ ایسے ظلم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سبب صاحب معاملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے کیونکہ کسی کام کی ممانعت اس کے فاسد ہونے کا تقاضی نہیں کرتی یعنی معاملہ شرن درست ہو جائے گا اگرچہ اس میں ایک طرح کی ممانعت پائی جاتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی عدل کرنا ان کے ساتھ رحم کا مرتاو کرنا اور ان کے لئے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اس عنوان کو عمام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے تاجیروں کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور وہاں پر آپ نے اس عبارت کو بھی عطا فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت دیگا اسے فتوہ تحریر فرمائے کہ یہ تو ہے فتوہ حکم شرعی پھر آگے جو مدنی پھول دیئے نا اس سے بچنے کے وہ بھی اپنی جگہ پر مدینہ مدینہ ہے تو ہر جائز کم وہ کر گزرنا جس میں مسلمانوں کی پریشانی شامل ہو اس سے تو بچنا ہوگا مہنگائی سے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے رمضان و مبارک میں اور مہنگائی بڑھا دیتے ہیں تنخواہ تھوڑے بڑھتی ہے رمضان شریف میں تنخواہ وہیں کہ وہیں ہوتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور رمضان شریف میں بیچاروں کو خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں عید کے کپڑے وغیرہ بھی بچوں کے مطالبے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ قرضہ لے کر بھی کرتے ہوں تو اس لئے وہ رمضان شریف میں تو زیادہ سستہ ہی ہونی چاہیے اس سے بعض ممالک میں ہوتی بھی ہے کہ رمضان کا ڈسکاؤنس دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ سستہ کر دیتے ہیں ہمارے ہم بھنگا کر دیتے ہیں صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد جب مزید نام پاپا عالمی مدری مرکز فیدان مدینہ میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں ایک ڈاکٹر صاحب بھی دو سوالات کر رہے ہیں ہلکہ نمبر ستہتر مرکز الاولیہ ابن رمضان شاہد علی الطاری شاہد علی بن رمضان ہلکہ ستہتر مرکز الاولیہ شاہد علی الطاری بن رمضان لبائک لبائک پیشے ہیں نہیں یہاں پر آ گئے تھے ماشاء اور یہ جو نام تھا نا تیسر بپا اپنے اس کے پاس وہ سوال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ کیسر نام تھا وہ آ گئے تھے ہاتھ و آت پورا نہیں آ گئے تھے ارے ارے یہ بچارہ کا وہ کمپوزنگ دوبارہ دیکھتے نہیں ہوں گے نہیں وہ کارڈ یہ جیسے میں کارڈ والے جنوں پوچھتے ہیں تو کیسر نام وہ رشکہ ڈائم ہوتا تو کیسر کو تیسر سمجھا آہ یہ ہو جا ہوا اللہ اللہ برحال وہ ہاتھ و ہاتھ آ گئے تھے جو آپ نے اب ملتانی کو بھی ماشاءاللہ قبول کر لیں ڈاکٹر صاحب سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر محمد ایو موٹلانی ہے میرا تعلق ہیدر آباد سے ہے اور میں ایک آئی سرجن ہوں میرے کو ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ آج کل آنکھوں کے آپریشن میں نہ انجیکشن اور نہ گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض مریض پوچھتے ہیں کہ ہم آپریشن کی حالت میں روزہ رکھ کے آ سکتے ہیں تو ایک یہ بہت ضروری سوال تھا کہ مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا اچھا دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ ایک ہی قابلیت کے مختلف ڈاکٹر مختلف فیسے لیتے ہیں کوئی دو سوال لے رہا ہے کوئی دو اوزہ لے رہا ہے تو یہ جائز ہے اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے ہسپتال میں ہیدر آباد میں چھوٹا سے کانکو کا ہسپتال ہے لیکن وہاں صادت جترے بھی لوگ آتے ہیں یا علماء جو لوگ آتے ہیں ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی صادت اور علماء جی الحمدللہ اور اگر ان کو آپریشن کا غرقی ضرورت ہوتی تو اس میں بھی بہت زیادہ ریایت کی جاتی ہے اور ہمیں جو میڈیکل ریپ عدویہ دے جاتے ہیں سیمپل کی وہ ان کو دیتے ہیں ایک کام ہم لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میڈیکل ریپ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ لے لیں یہ تحفہ لے لیں اور ہماری دوائیں لے لیں ہم ان کو اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہسپتال میں وارڈ کے لئے گریب لوگوں کے لئے کچھ دوائیں دے دیں تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے اور انشاءاللہ ہمارے ہیدراباد سے مدلی کافلے مختلف ہمارے اکرم باپوئین کی سربرائے میں جاتے ہیں انشاءاللہ میں نے یہ بھی نیت کی کہ انشاءاللہ ابھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد پہلے مدلی کافلے میں میں بھی انشاءاللہ شرک ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آو بھائی سوالہ سنیاں نہیں آنکھ میں دوائے تو ڈالتے ہوں گے آپریشن میں اب تو ریس کے ذریعے ہوتا ہے شاید تو ڈروپ تو ڈالتے ہوں گے آنکھ میں اب تو ڈروپ آنکھ میں ڈالیں گے نا ڈروپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوڑی آئے گا اچھا ڈروپ ڈالتے ہیں لیکن ہمیں ایک طریقہ آتا ہے کہ ہم ناک کی طرف جہاں سے ڈروپ آنکھ میں ناک میں جاتا ہے اور گلے میں جاتا ہے وہاں دبا دیتے ہیں ہم لوگ تو پھر ڈروپ گلے میں نہیں جا سکتا تو یہ جائز ہے جب اس کو کھولتے ہوں گے تو اب اس کو نکالنا تو ممکن نہیں ہوتا وہ تو دبے گا تو جیسا ہٹے گی تو وہ جو جا چکا ہوگا وہ تو نیچے اترے گا پھر گلے میں اتر سکتا ہے بلکل جب ہاتھ اڈاتیں گے تو مائک اس قریب کیجئے گا ہاں جب ہم آپریشن کر لیتے ہیں اور اس کو جس کو ہم نے بند کیا تھا سوراک کو وہاں سے ہم اپنی اوزار ہٹا لیں گے تو پھر دوا گلے میں آ سکتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈروپ تو ڈالیں گے بہت سارے ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی آلت میں آپریشن نہیں کیا جا سکتا آپریشن تو کیا جا سکتا ہے آپریشن کا مانت نہیں جبکہ ہاں کمیں ڈروپ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے نہیں ڈروپ تو ڈالنے کی ضرورت پڑے ضروری ہے یعنی آپ وہ صورت دیکھے جائے گی ایمرجنسی کے اور دیگر صورتیں کبھی آئندہ ایسا ہو جائے ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی آ جائے کہ بغیر ڈروپ کے بھی ہو سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں گے دلہ کرے گا ایسی ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی انشاءاللہ تو رات کو مطلب آپریشن کی آگرے ہو گیا ہاں یہ ہم نے تقید رکھی رہی ہے کہ روزے افتار کرنے کے بعد مریض کو بلتا ہے ہماری کلینک پر روزہ کھول لیں اور اس کے بعد سرچری کر لیں لیکن اس میں کبھی کبھی ہماری آپریشن اتنے ہو جاتے گے پھر ہماری تراوی جانے کا در ہوتا ہے تراوی نہ جائے نابالک بچے بھی آتے ہیں نابالک کا اگر اس نے روزہ نہیں رکھا جی جی یا مریض ایسا ہی ہے رکھتا ہی نہیں ہے روزہ ہاں ہے نا اس کے لئے کچھ گنجاش ہو جائے گی لیکن وہ مریض ڈاکٹر سے فتوہ لینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ بولیں تو نہ رکھوں تو ڈاکٹر کیسے اپنے اوپر لیں ڈاکٹر تو ایسے فتوے دیتے ہیں کہ وہ خدا کی پناہ خدا کا خوف نہیں کرتے اور بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اسے سے فتوے دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ سختی نہیں اسلام میں وہ سختی نہیں ہے یہ کر لو کھاؤ پیو یہ کرو روزہ مت رکھنا بچہ رہے ہیں سب کو چاہیے کہ علماء کرام سے رجوع کریں اپنا دارلفتہ اہل سنت موجود ہے ان سے پوچھ لیں کہ ہم اس مریض کو ایسا ایسا مریض آیا ہے کیا کریں یا ایسا مریض آئے تو ہم اس کا کیا کریں مریض اگر مسافر ہو شرعی مسافر ہے روزہ نہیں رکھا اگر باب المدینہ سے ہی زمزم نہ کر گئے مستاقت اپور آپریشن کرانے کے لئے روزہ نہیں رکھا مسافر ہے شرعی مسافر ہے دن کے بعد اس کا آپریشن تو جائز ہو گئے تو انہیں مفتی صاحب نے بھی صحیح کہنا کہ ہم آپریشن گونڈا جائز نہیں کہتے ہیں صورتیں بنیں گے صورتیں بن جاتی ہیں ہوتا ایسا کام ہے کوئی مسافر کر کے جا کر وہ کرائے اب یہ کوئی سید صاحب سن لیں ضرورت پڑے تو بھولے یار یہاں چلتے ہیں اب بلکل زمزم نگر گھوم کر آئیں گے آپریشن بھی کروا لیتے ہیں ہو سکتا ہے پھر ہمارے باب المدینہ کے سید صاحب کو بھی ویلکم کرنا ہوگا بلکل الحمدللہ حیدر آباد میں تقریبا جترے بھی سید افراد ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ملتانی موٹلانی ممن لگتے ہیں موٹلانی اب انہیں انہیں آتا ہے اب انہیں جو انہیں بن جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد چند سوالات آہ کوئی آہ اور ان کا سوال پورا ہو جائے اور گھڑی بھی کچھ کہہ رہی ہے یہ سوال دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی قابلیت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کوئی دو سو لیتا ہے کوئی دو ہزار لیتا ہے تو یہ جائز ہے کوئی حجنیز میں جبکہ جھوٹ نہ بولے لیکن یہ وہ ریم کی اپیل کا بورڈ میرا لگا رہے گا اس کو پڑھ کے پھر دو ہزار پر ہاتھ کرنا ہاتھ رکھنا وہ تیسری صورت انہوں نے بتایا تھے کہ ہسپٹل کے لیے لے لیتے ہیں آہا جی جی ہاں ریپریجریٹر غالبن بولتے ہیں اس کو جو آتے ہیں اب غریبوں کے لیے غریبوں کے نام پر لینا دوائی ہیں شاید بولا سوالو کمپنی والے جو دیتے ہیں وہ ان کو غریبوں کے نام پر اس کی کمپنی دے گی کب جو آیا ہے وہ تو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کوئی مالک نہیں ہوتا واللہ وہ علم وہ مانگنے پر غریبوں کے لیے وہ دیا لیکن وہ آپ سے بات تو کرے گا نا کہ آپ کو ہماری دوائیں لکھ کر دینی ہے مفتمہ تو وہ نہیں دے گا غریبوں کے لیے بات وہی ہے پاپا کس مطالبے پر وہ کر کے دے رہا ہے آخر اس کو کیا مفاد ہے چلو ڈاکٹر صاحب کو غریبوں سے ہمدردی ہے لیکن ہر مطالب جو جو آتا ہے اس کو ڈاکٹروں اگر اس کو وہ ہمدردی ہے بھی اس نمائندے کو تو یہ جس کمپنی کا نمائند ہے اس کمپنی کو غریبوں سے ہمدردی ہو یہ کب ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد تو بزار سامنے آ سکتا ہے تو غریبوں کے نام پر لینا بھی رسک ہے کیونکہ مریض آیا وہ بات ہوگا تو ضرور تو نہیں غریب غریب لگتا ہو ہو سکتا غریب نہ ہو اور بات ہوگا اسے مروبت میں بھی آدمی وردواہ اٹھا کے دے دے جاننے والے کو جو غریب نہ ہو پتا ہو یہ اس میں آزمائشت ہو لیکن شرعن مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کے نام پر کیا ایسی صورت میں لے سکتے ہیں اصل میں یہ تو وہی رشوت والی علماء نے اس کو رشوت ہی قرار دیا دے دیا یا جو پیٹس آتے ہیں وہ دے دیئے یا سیمپل آتے ہیں وہ دے دیئے اس کی تو اجازت دی کہ میڈیکل کی طرف سے کمپنی کی طرف سے مختلف جو چھوٹی موڑی چیزیں آتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اس پر کمپنی کے نام ہو لکی اسے ایرویٹائزمنٹ کیوں جی وہ ہوتی ہیں اب اس کے علاوہ جو جیس دی گئی ہے جیسے ڈاکٹر کا کام کروا دیا کوئی اس کے کمرے کا دونوں صورتے میں ممانت ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی شرعن تو اب یہ جو لیں گے اگرچہ کہ غریبوں کے لئے لے رہے ہیں لیکن جب اس کو رشوت قرار دے دیا گیا تو پھر دوسرے کے لئے بھی وہ نہیں لے سکیں گے سبحان اللہ یہ تحریری طور پر کافی سبال آتے ہیں کیا سبتین کا لقب حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے جی نعم اور یہ اشارت فرم ہے غصہ کس حالت میں جائز ہے تو غصہ آتا ہے تو غصہ ناجائز تو بھائی نہیں نا غصہ تو آ جاتا ہے اس میں بندے کا تو اختیار نہیں ہے نا یہ تو عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے غلط بولتے ہیں غصہ آ گیا اس کو پی جائے تو سواب ملے گا اپنے نفس کے لئے آنے والا غصہ پی جائے سواب ملے گا اگر غصہ نافذ کیا اور وہ اپنے ذات کے لئے اپنے نفس کے لئے آیا تھا تو اب گناہ کی صورت بھی بنے گی جس طرح نافذ کیا وہ گناہ وری صورت اگر ہو تو گناہ ملے گا جیسے غصہ آیا تو غصہ میں اکر اٹھا کے رکھ دیا اس کو ناحق مارا اب یہ گناہ گار ہوگا اگر کوئی روزہ نہ رکھے اور کسی اور کو روزے رکھوانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے خود اگر روزہ اس پر شرگی طور پر اجازت ہے کہ روزہ وہ قضاء کر سکتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہے اور دوسروں کو رکھوانے کا سواب تو پائے گا ہو دوسرے کو کس طرح رکھوائے گا یہ دیکھے اس کو ترغیب دے نیکی کی دعوت دے جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یا سہری کھلائے اگر کھلانا چاہتا ہے روزہ رکھنا اس کو بلدی غالباً سہری کو اس کا مطلب یہ تو نہیں لیا جا رہا کہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوالے یعنی جس کے روزے قضاء ہوگئے وہ خود چکے قضاء نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ کسی اور نے اس کی جگہ کضاء کر لیا یہ سوال کے مراد سوال تو سمپل سا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے یعنی یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا مگر وہ کسی کو روزہ رکھوانا چاہتا ہے آئین ممکن ہے کہ یہ یا تو یہ اس طور پر لے رکھ لے میرے روزے کے بدلے یہ روزہ میرے بدلے کہ یہ روزہ رکھ لے اس میں نیابت تو نہیں ہے روزے میں اپنا اسسٹنٹ نہیں ہوتا کہ دوسرا روزہ رکھ لے تو اپنی معافی ہو جائے دوسرا نماز پڑھ لے تو اپنی چھٹی ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ تو کوئی شیخن قبیر یعنی ایسا بزرگ عمر کے حساب سے بوڑا کہ اب آئندہ بھی اس کو صحت لوٹ کر آنے کی امید نہیں ہے اور روزہ اس سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے نہ سردی میں نہ گرمی میں اور اکی نہیں سکتا اب اس کا فدیہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر تو یہ جو کوئی ادا کیا اور نفل ہو گیا روزہ قدا کرے گرمی میں نہیں رکھ سکتا مگر سردی میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیہ کی اجازت نہیں سردیوں میں روزہ قدا کرے وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ صلو علیہ العبیب اسلامی بہن گی رہی ہیں میرے والد محترم فالش کے مرض میں مختلع ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض صحتیابی کی دعا فرما دیجئے اللہ پاک پیار حبیب کے صدقے میں شفاہ کامل آجلہ نافعہ عطا فرم جو جو بیمار مدنی چینل پر رابطہ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہلواتے ہیں اللہ سب بیماروں پر رحمت کی نظر سب مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر اچھا ابھی جو نام باقی ہیں وہ لے لیتا ہوں حلقہ نمبر ستر دہر کی اکمل بن سراج اکمل بھٹی بن سراج احمد ماشاءاللہ مرحبا آئیے حلقہ نمبر ستر یہ لگتا ہے ستر نے اتمام کے ساتھ آج شرکت کی ہے حلقہ نمبر ستر کے سردار آباد حاجی نیاز حاجی نیاز احمد کے فرزند سراج احمد اتاری سراج بن نیاز سردار آباد حلقہ ستر سراج بن نیاز سردار آباد حلقہ نمبر ستر آگے ہیں آگے ہیں ماشاءاللہ مرحبا ہمارے بزرگ ہیں سنا نہیں ہے یہ نام اتلین کوئی نام ہوتا ہے کیا آگے ہیں ان سے نام تو پوچھ لو کھا پتہ یہی نام ہو آئی بھی زبان دوڑی نہیں آئی وہ فرانو دیوان ہوئے گردار آبی بھی ادور جو ہے ماشاءاللہ قرآن بھی سنے گے جر کے قیام میں آگے قرآن بھی سنے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے آبی چارو ہاں وڑکا دوانے ہیں جو پر دو رکھیں جی جرد ہے یہ انگلی خواہ بھی نہیں اتنا دے گی بھی ایک لکھیں نہیں اتنا ممکنہ سقلائن نام ہو سقلائن رکھندہ نام صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ